اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین استفع درود بھیجی محمد وعالمان سب سے پہلے تو ایک انتہائی عظیم رات بلکہ راتوں کا ایک سلسلہ آنے والا ہے اور ان راتوں میں ہم کون سے ایسے اقدامات کریں کہ گویا ایک لحاظ سے ہم اپنی تقدیر خود لکھ سکیں کیونکہ شب قدر تقدیریں لکھوانے کی رات کاتب تقدیر انتظار کر رہا ہوگا کہ آپ کون سی دعا اس رات کو کرتی ہیں اور وہ پورے سال کے لیے آپ کا وہ مقدر کر دیں انتہائی عظیم راتیں ہیں اور ایک ایک لمحہ آپ کو ان راتوں سے کشید کرنا اچھا پچھلے سالوں میں جو خاص طور پر جو نیا گروپ ہے ان کے لیے ایک درخواست کی یہ ہے کہ پچھلے سالوں میں تقریباً چار شب قدروں کے جو دروس ہیں وہ ہمارے مدرسے کے چینل پر دستیاب ہیں یہ سمجھیں اس کے آگے کے کچھ باتیں ہیں جو اس درس میں آج ہم بیان کریں گے لیکن انتہائی اہم ترین عامال جو واقعتاً اس رات کو کرنے چاہیے وہ ان تمام دروس میں جو پچھلے سالوں میں ہو چکے ہیں اس میں بیان ہو چکے ہیں فقط اس درس پر اقتفا نہ کیجئے گا یہ آگے کی کچھ باتیں ہیں اس کے اندر ہم بیان کریں گے لیکن جو بنیادی اور اہم ترین باتیں ہیں وہ پچھلے دروس میں بیان ہو چکی ہیں تو وہ اس کو ضرور سن لیں اور پھر اس کے بعد اس درس میں جو باتیں بیان کی جاری ہیں ان کے ساتھ ان کو ملا دیں اچھا آپ دیکھیں کہ یہ راتیں ہیں جیسے کہ ابھی آپ کی خدمت پر پیش بات کی گئی کہ یہ اپنی تقدیریں بنانے کی رات ہیں یہ تقدیروں کو خود لکھنے کی رات ہیں اور علماء بیان فرماتے ہیں کہ یہ توفیقات کے خزانے لوٹنے کی رات ہیں اور یہ راتیں جو ابھی کچھ دن بعد آپ کے کچھ سعادت ملے گی ان راتوں میں عامل انجام دینے کی ان راتوں میں اپنے پروردگار کو منایا جائے گا اور اپنی دنیا کو اور اپنی آخرت کو کامیاب بنانے والی یہ راتیں ہوں گی اور جب وہ آپ اپنی دعاوں کے ذریعے اپنی تقدیر کو لکھوا لیں گے تو پھر اس کے بعد وہ فائل جب خوب دعائیں ہو چکیں گے اور جب وہ تقدیر آپ کے لکھ دی جائے گی تو پھر وہ فائل حضرت حجت کے دستخط کے لیے ان کے پاس جائے گی اور ہمیں کامل یقین ہے کہ وہ کریم ابن کریم کبھی ان دعاوں کو رد نہ کریں گی شب قدر پچھلے تمام زمانوں سے چلی آ رہی ہے اور روایات میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ حضرت یوسف نے جو خواب دیکھا تھا کہ گیارہ ستارے اور چاند و سورج انہیں سجدہ کر رہے ہیں وہ خواب حضرت یوسف نے شب جمعہ میں جو کہ شب قدر بھی تھی اس میں دیکھا تھا ہم بھی ان تمام راتوں میں توفیقات کے خزانے حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے تھیلے ساتھ لے کے جائیں ایک دفعہ حج پہ آگاہ نجم الدین تبسی کا ایک درس سننے کی سعادت حاصل ہوئی تھی انہوں نے بہت ہی اچھی مثال بیان کی تھی اس کا آدھا ٹکڑا میں نے پچھلی کسی نشست میں بیان بھی کیا تھا وہ نادر شاہ کا واقعہ خود آگاہ نجم الدین تبسی نہیں سنایا تھا کیا تھا کہ نادر شاہ ہمیشہ کتاب خدا سے تفاول کیا کرتا تھا جتنی بھی جب بھی جنگوں کا ارادہ کرتا تھا اس وقت جس وقت اس نے ارادہ کیا کہ مجھے فلا جگہ کے اوپر حملہ کرنا اس وقت قرآن اس کے پاس نہیں تھا ایک بچہ کھڑا ہوا تھا اس نے پچھلی دفعہ میں جلدی سے گزروں گا لیکن آگے کا ٹکڑا بیان کرنا ہے ایک بچہ کھڑا ہوا تھا اس نے بچے سے پوچھا جس کے ہاتھ میں کتاب بھی تھی اس نے کہا تمہارا نام کیا ہے کہا فتح اللہ باپ کا نام کیا ہے نصر اللہ ہاتھ میں کیا ہے کہا کتاب اللہ اس نے کتاب ہاتھ سے لیے قرآن مجید تھا قرآن کو درمیان سے کھولا اس میں آیت نکلی اب خوش ہو گیا بادشاہ کہ مجھے جو چاہیے تھی وہ ہدایت مل گئی اس نے کہا بیٹا اپنے دونوں ہاتھ آگے پھیلاو اس نے کہا کیوں کہا میں تمہیں اشرفیاں دینا چاہتا ہوں بچے نے کہا نہیں میری ماں کبھی بھی یقین نہیں کرے گی ناظر شاہ نے کہا کیوں یقین نہیں کرے گی کہا کہ اگر میں کہوں گا کہ ناظر شاہ نے فقط یہ مٹھی ور اشرفیاں مجھے دی ہیں وہ کبھی بھی یقین نہیں کرے گی کہ اگر ناظر شاہ ہوتا تو کم سے کم تھیلیاں تو اشرفیوں بھی دیتا اسی وقت اس نے کئی تھیلیاں بچے کو اشرفیوں بھی دیں تو بچے نے اپنی چالاکی کے ذریعے پوری تھیلی جو حاصل کر لی اب آگئے تفسی نے ایک بہت اچھی بات کہی تھی کہ کیا پروردگار کی عطا معاذ اللہ ناظر شاہ سے کوئی کم ہے یا ہم کسی بچے سے بھی زیادہ بے وقوف ہیں تو لہٰذا آپ کو چاہیے کہ جو بھی حج عمرے پہ جائے تو آپ دعائیں کر کے اپنی سب چیزیں منوا کر بروردگار سے آئے اور یہ رات بھی جو آپ کو حاصل ہو رہی ہے اس میں جتنی چاہیں دعائیں کریں دعاؤں کے سلسلے میں کسی کنجوسی کا مظاہرہ نہ کریں بلکہ ان دعاؤں کو کوشش کریں کہ آپ باقاعدہ لکھ کر رکھیں ابھی آپ کے پاس ہیں چند دن ایک لسٹ بنائیں کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی دعا رہ جائے تو جو بھی تقدیر آج لکھی جائے گی یعنی آج سے مراد اس شب قدر وہ نئے سال کی تقدیر ہوگی اور ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام حرماتے ہیں کہ سال کی شروعات شب قدر سے ہوتی ہے اور اسی شب قدر میں اس سال سے لے کر آئندہ سال تک کی جتنی بھی تقدیریں ہیں وہ لکھی جاتی ہیں تو یہ آپ کو علل خصوص اس کے اندر اس بات کا خاصل خاص خیال رکھنا ہے کہ انتہائی اہم ترین یہ رات ہے اس کو بلکل بھی ضائع نہیں کرنا ہے اچھا بلکل ابتدا ہی میں سمجھیں کہ اس رات کا ایک بہت بڑا تحفہ وہ میں آپ کو آج ہی کے درس میں دے دینا چاہتا ہوں تاکہ اس کی ابتدا آپ اس رات سے ہی کر دیں وہ کیا ہے آپ کو خود معلوم ہے کہ امام خمینی اللہ الرحمہ کی ذات کتنی ایک عظیم شخصیت امام خمینی کی تھی کتنی کامیابیاں دنیا اور آخرت کی امام خمینی نے حاصل کی اور اسلام کا کیسا احیاء کیا یقیناً اس کے ساتھ ان کی وہ تمام عمل کی دنیا کے آدمی تھے پریکٹیکل ہر چیز کیا کرتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعاوں کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا کون آخر امام خمینی نے اتنی عظیم کامیابیاں کیسے حاصل کی اور ہم بھی کسی پرسنٹیج میں ایسی کوئی عظیم کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں جو بھی ہماری فیلڈ ہے جس میں بھی ہم آگے جانا چاہتے دنیا کی بھی کامیابیاں ہمیں مل جائیں آخرت کی بھی کامیابیاں ہمیں مل جائیں تو جس وقت امام خمینی علیہ الرحمہ کی عمر فقط تیس سال تھی تیس سال بالکل جوان تھے اس وقت امام خمینی جیسے کہ دیگر علماء کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے دیگر علماء کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ اپنے سے جو بزرگ علماء ہوتے ہیں ان کے پاس کچھ لاحے عمل لینے کے لئے جاتے ہیں تو امام خمینی بھی آیت اللہ شیخ حسن علیہ نخودہ کی اسفحانی ان کے پاس جاتے تھے کہ آپ مجھے کوئی ایسے آمال بتائیں جس سے میری روحانیت مضبوط ہو اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں آیت اللہ شیخ حسن علیہ نخودہ کی اسفحانی یہ مرجے بھی تھے اور بہت ہی عالم عارف شخصیت تھے امام خمینی سے ان کے ملاقات مشہد میں ہوئی یہ آیت اللہ شیخ حسن علیہ نخودہ کی اسفحانی کی خبر مبارک ہے اور امام خمینی ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ مجھے علم کیمیہ جو ہے وہ سکھائیں علم کیمیہ دیکھیں یہ علم کیمیہ ایک ایسا ایک علم ہے کہ سمجھیں کہ انسان اس علم کو اگر حاصل کر لے تو خاک کو بھی سونے میں تبدیل کر سکتا ہے اور نا جانے کون کون سی طاقتیں اس کے پاس آ جاتی ہیں اچھا لیکن شہید شیرازی ثانی ان کی جو کتاب ہے من کرامات الاولیاء اس میں بھی ان کا کافی تذکرہ ہے شیخ حسن علیہ نخودہ کی کا یہ اپنے طویل رکو کرنے میں انتہائی شہرت رکھتی ہے معمولی بات نہیں کہ پوری پوری رات اس طرح سے آیت اللہ حسن علیہ نخودہ کی اسفحانی عبادت میں پوری رات ایسی گزارتے تھے رکو میں کہ چھت پہ جا کر برف باری ہو رہی تھیں جب صبح لوگ پہنچتے تھے تو دیکھتے تھے کمار ان کی پوری برف سے ڈھک چکی ہوتی تھی اس طرح سے رکو کیا کرتے تھے ایک تو رکو خود آیت اللہ حسن علیہ نخودہ کی کے بہت مشہور ہے اسی طرح سے اویسے قرانی کے رکو اور سجدے بہت مشہور ہیں وہ بھی اویسے قرانی قرار دیتے تھے کہ آج کی پوری رات رکو کی رات ہے پوری رات رکو میں گزارتے تھے آج کی پوری رات سجدے کی رات ہے اور پوری رات سجدے میں گزار دیتے تھے بڑی عجیب و غریب شخصیت تھی اویسے قرانی اور ایران میں بھی ان سے منصوب ایک جگہ ہے اویسے قرانی سے اور اس کے علاوہ یمن میں یہ جگہ یہ اویسے قرانی کی رہائشگاہ کے طور پر شہرت رکھتی اچھا خود مجلہ ایک باقاعدہ نگلتا ہے ایران سے جس کا نام ہے حوزہ باقاعدہ ایک رسالہ نکلتا ہے اس کا جو اٹھاونوہ نمبر ففٹی ایٹ اس میں یہ بات لکھی ہے کہ آیت اللہ شیخ حسین علی نخود کی اسپہانی یہ امور باطنیہ کے اندر یہ کہاں سے گائیڈینس اور یہ طاقت کہاں سے حاصل کرتے تھے کہ اتنے عالم عارف ہو گئے اور کہ امام خمینین کے پاس جاتے تھے کہ لاحی حمل ہمیں بتائیے تو امور باطنیہ میں آیت اللہ نخود کی حضرت کمیل ابن زیاد ثقافی کی روح سے ارتباط اور توصل کر کے مدد کو حاصل کرتے تھے یہ عراق میں حضرت کمیل ابن ازاد جن کی دعا کمیل ہے ان کا مزار مبارک ان کی روح سے قصب فیض کرتے تھے تو آپ نے دیکھا کہ علماء کس طرح سے بزرگ علماء کے پاس جا کر یہ تمام چیزیں سیکھتے ہیں خیر امام خوبین ان کے پاس گئے اور کہا کہ آپ مجھے کیمیا سکھائیے تیس سال کی عمر تھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ایک شرط پہ تمہیں کیمیا سکھا سکتا ہوں کہ تمہارے ہاتھ میں ساری طاقتیں اور پاورس آ جائیں لیکن میری ایک شرط ہے کہ جب تک تم زندہ ہو کسی کو اپنی پوری زندگی میں کسی کو بھی یہ بات بتاؤ گے نہیں اچھا وعدہ کرتا ہوں کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا اب بتائیے پیچھے لگ جاتے ہیں امام خوبین نے کہا نہیں میں یہ وعدہ آپ سے نہیں کر سکتا مجھے کچھ نہیں پتا کہ آئندہ زندگی میں میرے ایمان کی کیا حالت ہوگی میں آپ سے وعدہ نہیں کروں گا حالکہ اتنی بڑی بات کہ وہ تیار ہو گئے ہیں ایسا عمل بتانے پر لیکن امام خوبین نے کہا نہیں اس شرط کے اوپر مجھے قبول نہیں ہو سکتا ہے کبھی میں وعدہ خلافی کر جاؤں جو کہ مجھے برداشت نہیں جب امام خوبین نے کی شفافیت دیکھی تیس سال کی فقط عمر ہے جوان آدمی تھے یہ شفافیت یہ صداقت یہ سچائی جب ان کی دیکھی اتنی پسند آئی کہ کہا کہ اب میں تمہیں کیمیا سے بڑھ کر ایک چیز بتاتا ہوں کہ جس پہ اگر تم پابندی سے انجام دو تو دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی تمہیں ملے گی بلکہ دنیا اور آخرت کی بابچاہت تمہارے قدموں تلے آ جائے گی اور اس کے بعد انہوں نے آیت اللہ نخود کی اس پہانی باقادہ ایک عمل صرف جو کہ پانچ مرحلوں کے اوپر مشتمل ہے بہت ہی چھوٹا جس میں تین آپ روزانہ کرتی ہیں لیکن آپ کو ان کا ادراک نہیں تھا اس سے پہلے کہ یہ کتنی خصوصیت کی حامل یہ چیزیں یہ آیت اللہ نخود کی کے پوتے ہیں حاشمی خوراسانی پوتے یا نواسے یہ آج کل زندہ بھی ہیں یعنی وہی شیخ حسین اللہ نخودے کی اس پہانی یعنی علماء کی باقادہ سلسلہ ہوتا ہے ان کے نسلوں میں کہ علم دین جاری و ساری رہتا ہے کہا کہ پہلی چیز تو یہ کہ ہر نماز کے بعد تذبیح فاطمت زہرہ صلی اللہ علیہ اس پر تم مداوے مت کرو کتنے اس تذبیح کے اندر اسرار ہیں کتنے اس کے فضائل ہیں کیا کچھ اس تذبیح کے ذریعے انسان نہیں حاصل کر سکتا تذبیح حضرت زہرہ اب تک لوگ اسے بہت سرسری یا خود اس کی اثر پذیری اس وجہ سے بھی بظاہر کم محسوس ہوتی کیونکہ اس کو کرنے والا خود ہی اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتا بلکہ بس اپنے ایک روٹین میں اس نے اپنے رکھا ہوا ہے لیکن دل سے کوئی خاص اہمیت نہیں ہر نماز کے بعد تذبیح حضرت زہرہ پر مداوے مت ہمیشہ کرنا کبھی ایک دفعہ بھی نہ چھوٹنے پائے دوسری چیز ہر نماز کے بعد آیت القرصی کی تلاوت بہت سے نسخوں کے اندر یہ جو انہوں نے یہ جو واقعہ کوٹ ہوا ہے اور مختلف کتابوں کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے کسی کسی جگہ کے اوپر یہ بات بھی ملی ہے کہ آیت اللہ نخود کی نے جو تاقید کی تھی اس میں وہوالعلی العظیم تک پڑھنے کے لئے آیت القرصی کو کہا تھا لیکن اگر آپ وہوالعلی العظیم تک کی نیت کریں اس کے بعد تبرکن ہم فیہ خالد ان تک بھی پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں اور اس آیت القرصی کے اندر کہتے ہیں کہ سوائے صدیق کے کوئی اس پر مدعومت نہیں کر سکتا یعنی اگر اپنا کوئی مقام بلند کرتے ہوئے جانا ہے ان دعاوں کے ذریعے تو ہر نماز کے بعد آیت القرصی کی تلاوت اپنا معمول بنا لیجی مدعومت کرنی ہمیشہ کرنا ہے اسے چھوڑنا نہیں اور صدیق جس کا بہت زیادہ مقام اور مرتبہ روایات کے اندر بیان ہوا ہے کہ اتنے صدیق کا ثواب ملے گا خود سوچئے کہ وہ صدیق خود انسان بن سکتا ہے کہ اس کی مدعومت کر لیں روایت میں ہے کہ سوائے صدیق کے کوئی آیت القرصی کو نماز کے بعد ہمیشہ نہیں پڑ سکتا تو اس کے ذریعے بھی اس مقام کو حاصل کر سکتی ہے اس کے بعد کہا کہ تیسری چیز یہ ہے کہ تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت تین مرتبہ ہر نماز کے بعد اور اس کے بعد ہے تین مرتبہ دروت پڑھنا تو تین مرتبہ دروت پڑھنے کے بعد اس کے بعد تین مرتبہ سورہ تلاق کی دوسری آیت کا آخری جز اور تیسری آیت مکمل دوسری آیت سورہ تلاق کی دوسری آیت کا آخری جز دوسری آیت بڑی ہے لیکن آخری جز وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا سے شروع تھی وَيَرْضُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ عَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَائِنْ قَدْرًا اچھا ایک بات اور ابھی میں بتا دوں کہ ابھی آگے بھی بہت سارے آمال اور کچھ دعائیں اور عذکار آئیں گے آپ لوگوں کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں اس کو ہم نے پہلے ہی سے ایک صفحے کی اوپر یہ وہ تمام دعائیں پرنٹ کروا کے یہاں پر رکھوا دیئیں ہر شخص جب خاتون جو ہیں جاتے ہوئے نیچے سے کاؤنٹر سے وہ لیتی بھی چلی جائے جو ہے یہ چوتھی چیز انہوں نے بتائی اور یہ کچھ بھی نہیں آپ کو دو چار دفعہ پڑھیں گی تو زبانی یاد بھی ہو جائے گی ورنہ اپنی جائے نماز کے اندر باقاعدہ وہ پیپر بھی آپ رکھ لیجئے گا کہ جہاں پر یہ آیتیں لکھی ہوئیں اچھا پھر اس کے بعد دیکھیں خود یہ جو آیتیں ہیں دونوں یہ خود اس کے اندر بہت ہی عظمت پوشیدہ باقاعدہ حضرت عبوزر غفاری سے جو روایت ہے کہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر لوگ اس آیت کے دامن سے وابستہ ہو جائیں تو ان کی تمام مشکلات حل ہو جائیں اور اس کے بعد پیغمبر نے ان دونوں آیتوں کی تلاوت کی یعنی اتنی اہم ترین آیتیں ہیں یہ دونوں دوسری آیت کا آخر ہے جو اس خاص طور پر پوری دوسری اور تیسری آیت بھی پڑھ سکتے ہیں کہا کہ میں ایک ایسی آیت کو جانتا ہوں کہ اگر لوگ اس کے دامن سے وابستہ ہو جائیں تو ان کی تمام مشکلات حل ہو جائیں اور باقاعدہ اس کی شان نزول میں جو ایک معشور واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ پیغمبر کے ایک صحابی تھے آف ابن مالک ان کا بیٹا کافروں کی قید میں چلا گیا تھا اچھا یہ بہت ہی غمزادہ پیغمبر کے پاس آیا اور شکایت کی کہ میرا بیٹا کافروں کی قید میں چلا گیا اور میں مالی تنگ دستی کا بھی انتہا سے زیادہ شکار تو پیغمبر نے کہا تم تقوی اختیار کرو اور اس کے علاوہ تم لحولہ ولا قوتہ اللہ باللہ کا بہت زیادہ ورد کیا کرو یہ گئے آف ابن مالک اور متقی و پریزگار تو تھے اور زیادہ سختی کے ساتھ کاربند ہوئے اور لحولہ ولا قوتہ اللہ باللہ کا ورد کرنا شروع کیا اگلے ہی دن ان کا وہ بیٹا کافروں کا ایک اوٹ لے کر بھی اپنے ساتھ آ گیا کہ ذرا سے کافروں کے نگاہ بچی اور وہاں سے فرار ہوا تو نہ صرف یہ کہ وہ بیٹا ان کو واپس مل گیا بلکہ اپنے ساتھ وہ کچھ زمانے میں اوٹ ایک بہت بڑی ملکیت اور مالیت سمجھی جاتی تھی وہ اوٹ بھی اپنے ساتھ لے کر آ گیا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد یہی سورة علاق کی دو آیات بھی نازل ہیں جو اس کے شانے نازلوں بیان کی جاتی تو اس کے اندر بھی آپ دیکھیں جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے پروردگار اس کے لیے نکلنے کا راستہ جو ہے وہ بنا دیتا ہے اور اس کو ایسی جگوں سے رسک ملتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا اور جو بھی خدا پر توقل کرتا ہے خدا اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے تو آپ نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر جو خصوصیت کے ساتھ جب روزانہ آپ تین تین دفعہ اس آیت کو پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ بھی دماغ میں رکھیں گی کہ تقوی کے ذریعے کتنے سارے کام ہو جاتے ہیں جس کو آپ سنتی رہتی ہیں ہاں بھئی گناہوں سے بچو گناہوں سے بچو گناہوں سے بچو ان سب کے آپ کو دنیاوی فائدے بھی ملنے والے ہیں رسک میں آپ کی وسط ہو جائے گی پریشانیاں جو گھروں کا رخ کر لیتی ہیں آپ گناہوں سے انسان اس کی لذت کو کبھی حاصل کر کے دیکھیں کہ کتنی لذت اس کو ملے گی روحانی طور پر اور ساری مشکلات اور پریشانیاں بھی اس کے حل ہوتی چلی جائیں اور باقاعدہ حضرت اللہ خوئی سے جب کوئی لوگ بہت سے سوالات پوچھتے تھے تو مثلا کسی نے پوچھا کہ ہم بینک کی نوکری کرتے ہیں کس طرح سے ہمارا اور گزر آقات کا کوئی اور ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے ہم کہاں کہیں اور جوب تلاش کرتے پھریں گے اور بینک کی نوکری جو ہے سعودی شعبوں کے اندر یہ حرام بھی ہے تو کوئی حل ہمیں بتائیے تو آیت اللہ خوئی اپنے جواب کے اندر فقط اور فقط سورة علاق کی یہ دوسری آیت کا آخری عصہ لکھتے تھے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُمَ خَرَجَ آپ تقویٰ اختیار کریں حمد پیدا کریں جو ہے حرام نوکری سے اپنے آپ کو بچائیں پھر دیکھیں خدا آپ کے لئے کیسے سہولیات نکالتا ہے تو یہ تمام چیزیں کہ اتنی اہم ہیں یہ آیات اور خاص طور پر ان بچوں کے لئے ان نوجوانوں کے لئے اکثر والے دین کو شکایت ہوتی کہ اول تو یہ لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں اور اگر نماز پڑھتے ہیں تو تاقیبات وغیرہ کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے تذبیہ حضرت زہرہ کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے بس نماز پڑھی اور فوراں سیکنڈوں کے اندر بھاگ گئے ایک دخواہ اگر آپ ان کو احساس دلا کر بچوں کو اگر یہ والی چیز یہ عمل سکھا دیا جا ہے تو اللہ نخودگی کا اور وہ اس کو کرنے لگے تو اس کے اندر خود ایک بڑی عجیب و غریب صلاحیت ہے یہ ایڈکٹیو ہے یہ یعنی اس کے بعد جو بھی آدمی اس کو شروع کر دیتا ہے وہ اس کو پھر چھوڑنے کا نام نہیں لیتا اس سے چھوٹتا ہی نہیں ہے پھر عجیب و غریب اس ذکر کے اندر ایک ایسی صلاحیت ایسا میکنٹ ہے اس کے اندر کہ وہ چھوڑنا بھی چاہے تو اس عمل کو پھر چھوڑ نہیں سکتا اور ساری زندگی پھر اس کو انجام دیتا ہے تو بہرحال انہوں نے کہا کہ اگر یہ دو آیتوں کے اوپر تو مداومت کر لو دوسری آیت کا آخری جو صورت علاق اور آیت نمبر تین تو کہا کہ پھر تو یہ کیمیا تو بہت چھوٹی چیز ہے دنیا اور آخرت کی تمام بادشاہت تمہارے قدموں تلے جو ہے وہ آ جائی اور اس کے بعد پھر ہم نے خود دیکھا کہ امام خمینی نے تیس سال کی عمر سے پھر یہ عمل کرنا شروع کیا اور جب ان کا انتقال تھا واقعا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دنیا اور آخرت کی بادشاہت کس طرح سے امام خمینی کی ہاتھوں میں آگئے اچھا جب انہوں نے عمل کرنا شروع کیا تو اتنی جلدی نتائج ظاہر ہوئے توفیقات کیسے خزانے ملے کہ امام خمینی کی جو مشہور ترین کتاب ہے چہلِ حدیث وہ امام خمینی نے تیس سال کی عمر ہی کے اندر لکھ لی تھی اس عمل کو شروع کرنے کہ بہت ہی جلد انہوں نے وہ عظیم مارکہ دولارہ کتاب لکھی جو آج بڑے بڑے علماء اس کے درست دیا کرتی تو بہرحال آپ بھی اس کو شب قدر سے کرنا شروع کر دیں بلکہ شب قدر میں بھی چند دن آج ہی سے کرنا شروع کر دیں زندگی کیا بھروسہ کہ انسان عمل کرنا شروع کر دیں تو اس میں انتظار کس بات کا کر دیں شب قدر میں اور زیادہ اختگی آ جائے گی اس کے اندر لیکن آج ہی سے اس عمل کو کرنا شروع کر دیں پھر آپ دیکھیں گے کس طرح سے اس میں کامیابیاں آپ کے قدم چومتی ہیں اچھا خود یہ جو تقوی اختیار کرنے والے وَمَن يَتَّقِ اللَّهُ یہ سورة طلاق کے اندر دوسری چوتھی اور پانچی آیت کے اندر بار بار یہی کلمہ ریپیٹ ہوا ہے اور نئے نئے فائدوں کے ساتھ ریپیٹ ہوا ہے یہ جو دوسری آیت میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهُ يَجَاللَّهُ مَخْرَجَ وَيَرْضُقُمْ اِنْحَيْسُ لَا يَحْتَصِبْ ایسی جگہوں سے رسک ملے گا کہ گوان بھی تمہیں نہیں ہوگا اور خدا تمام مشکلات سے بھی تمہیں نکال لے گا پھر اسی سورة طلاق میں پھر یہ کلمہ ریپیٹ ہوا وَمَن يَتَّقِ اللَّهُ لیکن کس کے ساتھ یَجَاللَّهُ مِنْ عَمْرَحِ يُسْرَ خدا تمہارے تمام کاموں میں آسانیہ پیدا کر دے گا تم تقویٰ تو اختیار کرو یعنی بار بار پروردگاریں آگے بتانا چاہ رہا ہے پھر تھوڑی سی آگے آیت چلتی اگلی آیت ہی پھر آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهُ يُقَفِّرَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيَعْضِمْ لَهُ عَجْرَ کہ تمہارے تمام گناہوں کو بھی پروردگار بخش دے گا تم تقویٰ تو اختیار کرو تمہارے لئے عجرِ عظیم اس نے رکھا ہوا تمہیں عجرِ عظیم بھی وہ آتا کرے گا تو صرف اس کلمہِ تقویٰ کے اندر یہ گناہوں سے بچنا ایک ایسی چیز ہے کہ زندگی کی تمام سہولیات اس کو مل جاتی ہیں ایسی جگہوں سے رسک ملتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا تمام مشکلات سے انتہائی آسانی کے ساتھ پروردگار اس کو نکال دیتا ہے زندگی کے تمام امور اس کے لئے آسان ہو جاتے ہیں گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں اور عظیم ترین درجات اور ثواب جو اس کو دیے جاتی ہیں تو آپ نے دیکھا کہ صرف سورة طلاقی کے اندر کتنی جگہ یہی مومن یتق اللہ والا کلمہ ریپیٹ ہوا کہ بار بار جب دن میں پانچ نمازوں کے لئے کم سے کم پندرہ مرتبہ آپ اس آیت کو پڑھیں گے اور اس کے ترجمہ بے گوھر کریں گی تو خود بخود ایک ملکہ آپ کے اندر پیدا ہونے لگے گا گناہوں سے بچنے جو کہ اس رات کا بہت اہم پیغام بھی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس رات میں کم سے کم آپ کو یہ کام ضرور کرنا ہے کہ شب قدر میں کم سے کم کم سے کم ایک برائی جس کے اندر آپ زیادہ تر عوقات میں محسوس کرتی ہیں کہ وہ مبتلہ ہو جاتی ہیں اس کو ضرور چھوڑنے کا اہد کریں چھوڑنے کا اہد کرنا ہے اس کو ایسی اس رات کو سرسری طور پر وردگا اور سارے گناہ معاف کر دیکھ سرسری طور پر کہ اس میں ہمارا دل بھی اس کی طرف جو ہے لگتا نہیں ہر زبانی طور پر کہتے ہوئے گزر جاتے ہیں اس طرح نہیں اس رات کو خاص و خاص طور پر ایک برائی کو چھوڑنے کا اہد کریں کہ میں اس برائی کو دوبارہ نہیں کروں گا مثلاً اگر کوئی مرد حضرات ہیں غیبت میں اکثر مبتلا ہو جاتی ہیں آپ اہد کر لیں کہ بس آج سے میں اہد کرتی ہوں کم سے گھبت نہیں کروں جھوٹ میں اگر زیادہ مبتلا محسوس کرتی ہیں جھوٹ نہ بولنے کا اہد کر لیں بے پردگی کہ اگر کوئی خاتون مبتلا ہے اس کے اندر یا ایک اور بیماری کے اندر مبتلا ہے جسے نامکمل پردہ کہا جاتا ہے بہت سے اس کی بھی اقسام ہے نا نامکمل پردہ تو کہیں کہ نہیں آئندہ سے میں کبھی بھی ایسا کام نہیں کروں گی کہ پردے کی کسی بھی جگ چاہے وہ شادی بھی ہے کہ تقریب میں جانا ہو کسی اور تقریب کے اندر جانا ہو تو پردے کے اندر کچھ نہ کچھ کمی واقع ہو جاتی میک اپ کر کے چلی جاتی ہیں اور لباس ایسا ہوتا ہے جو اس کے مناسب نہیں ہوتا تو کم سے کم ایک ایسی برائی چھوڑنے کا آپ کو اہد کرنا یہی وجہ ہے کہ روزانہ کی جو دیکھیں جو نمازیں ہیں آپ کی اس میں نمازوں میں چاہے گھر میں کوئی اور نامحرام یا محرام موجود نہ بھی ہو تب بھی آپ کو مکمل پردے کے ساتھ پانچ مرتبہ اس بات کی مشک اور پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ کہیں باہر نکل کر پردے کی کوئی خلافرزی نہ ہونے پڑ دیکھیں اپنی اہمیت کو آپ سمجھیں یہ جو عورتوں کو عبادات کی جو توفیق ہے یقین جانیے کہ مردوں سے زیادہ مردوں کی نسبت چھ سال پہلے بچیاں جو ہیں وہ بالک ہو جاتی ہیں عورتیں مکلف ہو جاتی ہیں لڑکیاں مکلف ہو جاتی ہیں لڑکے تو پندرہ سال مکمل کر کے سولویں سال کے پہلے دن ہوں گے لیکن لڑکیاں نو سال مکمل کر کے دسویں سال کے پہلے دن ہو جاتی ہیں اس وقت جبکہ لڑکے باہر گلیوں کے اندر کھیل پود میں مصروف ہوتے ہیں تو یہی لڑکیاں پروردگار کے حضور جو ہے وہ راز و نیاز کر رہی ہوتی ہیں عبادات کو جو ہے وہ انجام دے رہی ہوتی ہیں تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ اہمیت بہت زیادہ اچھا دیکھئے عورتوں کی عبادات کا دماغ میں یہ آتا ہے کہ بہت ساری عورتوں کی عبادات میں نقص محسوس ہوتے لیکن وہ جتنے بھی نقص ہیں وہ سب قابل جبران ان کا پروردگار نے اس کو ازالہ کرنے کے طریقے رکھے مثلا اگر ظہرہ کے دماغ میں آتا ہے کہ دیکھیں عورتوں کی عبادات بھی ناقص ہو جاتی ہیں مہینے کی کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ روزیں نہیں رکھ سکتی اس میں بعد میں جبران ہو جاتا ہے اس کا کمپنسیشن مل جاتی اور نمازیں اگرچہ ماف ہوتی ہیں مگر اس کا ثواب اوقات نماز میں مسلح پر بیٹھ کر ذکر خدا سے حاصل کیا جا سکتا یعنی وہ جو کمی ہو رہی تھی آپ کو نمازیں نہ پڑھنے کی آپ کو شریعت نے حکم دیا کہ اسی حالت میں مسلح پر آ کر وضو کر کے آ کر بیٹھ جاؤ اور ذکر خدا کوئی بھی تسبیح پڑھتی رہو کوئی بھی دعا کرتی رہو تو وہی تم کو ثواب اور فائدے اس نماز کے جو حاصل ہو جائیں جس طریقے سے مسافر کی جو چار رکعت نماز دو رکعت ہو جاتی بغیر نقصان دو رکعت مگر اس کی دو رکعت کا جو ثواب ہے جو اس سے پروردگار نے خود ہی لے لی ہے وہ اگر تیس یا چالیس مرتبہ تسبیحات اربع پڑھ لے اس کی تقرار کر لے تو وہی ثواب اس کو ان دو رکعتوں کا پھر دوبارہ آ کر مل جاتا اور تو اس طرح خدا نے نو سال کی عمر میں مکلف پرار دے کر ایک شرع ذمہ داری ڈال کر جو ہے وہ آپ کو اپنے بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا کیا آپ پر پردہ واجب ہو جاتا ہے اور پردے کی پابندی سے آپ متقی اور پریزکار ہو جاتی دیکھیں یہ شب شب قدر جو ہے حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم حضرت زہرہ کا ایک لقب تقیہ بھی خدا سے ڈرنے والی خدا کو ہر وقت حاضر و ناظر جان کر گناہوں سے دور رہنے والی آپ تو خیر معصومہ تھی تاہرہ تھی لیکن سیرت ان کا کوئی جھلک تو آپ خواتین کے اندر نمائے ہونی چاہیے اور رفع فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو جتنی بھی خیر ہیں ان کو ایک کلمے کے اندر جمع کر دیا گیا جس کو تقویٰ کہا جاتا جس کو نہ جانے کونسی چیز سمجھ لیا گیا ہے کہ ایسی چیز جس کا کبھی جو کبھی حاصل ہی نہ ہو سکے ایک مایوسی تقویٰ کا نام سنتے ہی لوگوں کے مو لٹک جاتے ہیں اور ایک مایوسی کیسی فضاء ان کے دل میں آجاتی ہے کہ یہ مقام تو ہم کبھی حاصل نہیں کر سکتے تو حضرت زہرہ مجسم تقویٰ او اریز گاری تو ان کے وسیلے سے اس رات کو کوئی ایک گناہ چھوڑنے کا باقاعدہ اہد کر دیکھیں جس کے اندر پردے پردے کے خلاف خاصوص چامل نامکمل پردے کو کم سے کم ضرور ترک کر اس کی چھٹی جل کے اندر جو کتاب ہے پیغمبر اسلام کی ایک زوجہ نے خواب دیکھا تھا وہ واقعہ اس کے اندر بیان ہو گئی دیکھا انہوں نے کہ قیامت برپا ہو گئی لیکن ایک عورت کی نیکیاں کوہ اہد کے برابر کوہ اہد سے بھی زیادہ بھاری پوچھا انہوں نے اچھا اس زمانے میں حج کے آئیام چل رہے تھے خواب خوابی کے اندر انہوں نے پوچھا کہ یہ عورت کون ہیں جس کی نیکیاں کوہ اہد کے برابر ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بھاری ہیں کہا خواب میں بتایا گیا کہ اس کا نام زافرہ ہے زافرہ خواب سے بیدار ہوئی رسول آئیام حج تو چلی رہے تھی حاجیوں میں بقاعدہ اعلان کروائے گیا کہ زافرہ نام کی کوئی عورت موجود ہے مجمع میں سے ایک عورت نکل کیا یہ کہا کہ میرا نام جو ہے میرا ہی نام زافرہ پیغمبر کی زوجہ نے فرمایا کہ جب حج سے فارغ ہو جاؤ تو تم مجھ سے آ کر ملو اس عورت نے جب سارے عامال حج زوجہ پیغمبر نے کہا کہ میں نے خواب میں اس طرح سے دیکھا ہے کہ تمہارے عامال کوئی عورت سے بھی زیادہ بھاری ہیں تم آخر کون سے عامال انجام دیتی کون سے عامال تو انہوں نے کہا کہ تین عامال خصوص مجھے ایسے محسوس ہوتے ہیں کہ جن میں میں ہمیشہ سے عمل کرتی آئی ہوں اور کبھی اس کے اندر ناغا نہیں کہ لگتا ہے کہ اسی کی وجہ سے یہ نیکیاں مجھے حاصل ہوں کہا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج تک میں نے کبھی نامہرم کے سامنے اپنے مقنے کو سر سے نہیں ہٹایا کبھی ایک بال بھی کسی نامہرم نے میرا پہ اسی طرح سے چلی گئی بقیدہ آپ ایج لے لیتی ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا کہ نظر آنا مشکل ہے کہ نظر آنا آتے جاتے کوئی رشتہ دار آگیا کبھی بغیر موزے کے اس کے سامنے چلی گئی کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں کسی نگ اکثر پڑھی جاتی ہے اور پردے کی کچھ مخالفت ہو جاتی انہوں نے کہا نہیں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پردے کی ذرہ سی بھی میں کبھی مخالفت کی اور دوسری بات یہ کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ موزن کی آواز میرے کان میں آئی ہو اور میں نے آزان کے الفاظ کو اور میں نے نواز پڑھے بغیر کبھی کھانا کھا لیا یہ تین وجوہات کی بنا پر کہ وہاں پر کوئے اہد سے بھی زیادہ اس کی وہ نیکیاں تو پیغام اس کے اندر یہی تھا آپ کے لیے کہ دیکھئے آپ کو بھی کسی ایک برائی کو چھوڑنے کا عہد کرنا اور جب انہوں نے یہ بات کہ میں ان تین بات کی وجہ سے تو زوجہ رسول بھی قائل ہو گئے اور کہا کہ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی واقعی تم کو پھر ملنا ہی تھی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر صورت میں اپنے پردے کی حفاظت کریں چاہے شادی بھی کی کوئی تقریب آجائے چاہے کوئی اور تقریب آجائے کبھی لا پرواہی میں کبھی بھی اس بات کو کبھی مخالفت ایسا موقع نہ آجائے کہ مخالفت آپ سے ہو جائے تھوڑی سی زحمت باز وقت ہوتی ہے باز وقت موز بار بار چڑھانے پڑھ رہے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو لیکن بہرحال اس زحمت کو برداشت کر لیں عظیم ثواب اور فائدوں کے لئے اچھا اسی طرح سے مرد حضرات کے لئے بھی کسی کوئی برائی چھوڑنا ہے تو کم سے کم وہ کوئی حرام جوب یا کوئی مال حرام یا مشکوک مال اگر لے کر آرہے ہیں تو کم سے کم اپنے کاروبار سے اپنی ملازمت سے حرام کو دور کرنے کی کوشش کریں حرام معاملات سے اگر مرد حضرات دور ہو جائیں مسلمانوں کی بڑی عظیم شخصیت ایک گزری ہے شیخ ابو محمد عبداللہ سلجوقیوں کے دور میں بہت متقی پریرگار علماء اسلام میں ان کا شمار ہوتا تھی اور کوشش کرتے تھے کہ مال مشکور بھی کسی طرح سے اس کے جسم کے اندر نہ جائے اور پیدائش کے بعد بھی با تقوی خواتین سے بچے کے لیے شیر مادر کا انتظام کرتے تھے تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ ماں بچے کی بیمار ہو گئی پیدائش کے بعد تو گھر کی کچھ خواتین تھیں وہ محلے کی ایک عورت کے پاس دودھ پلانے بچے کو لے گئے جو لا پروہ قسم کی تھی دینی معاملے میں انہیں جب پتا چلا شیخ ابو محمد عبداللہ کو کہ اس طرح سے بچے کو وہ دودھ پلائے گیا تو اس اطلاع کے ملتے ہی فوراں بھاگے بھاگے گھر آئے اور باقاعدہ موں میں بچے کے انگلی ڈال کر اسے قیع کروا کے اس دودھ کو باہر نکلوا دی اور کہا کہ اس بھوک اور پیاس سے مر جائے زیادہ بہتر ہے کہ اس کی مشکوک غزہ اس کے جسم میں جائے جو ہمیشہ کہ اس کی روحانیت کو تباہ ورباد کر یہ ظاہر ہے کہ بہت سارے چیزیں بظاہر لگتا کہ بہت ایکسٹریم باتیں ہیں اور شاید اس کے ہم اتنے مکلف بھی نہیں کہ اتنا زیادہ اس میں احتیاط کریں لیکن بہرحال اتنی احتیاط کا تغازہ تو ہم سے نہیں لیکن کم سے کم سری مال حرام تو جسم میں پہنچنے سے بجا سکتے ہیں ان کا وہی بیٹا جس کے اس طرح سے انہوں نے غزہ کا خیال کیا تھا اور ایک لا پروہ عورت کا دودھ بھی اس کے شکم سے باہر نکلوا دیا تھا وہ بات میں امام حرمین ابو معالی کے نام سے مشہور ہو اور حکومت ارسلان سلجوقی کے زمانے باقاعدہ ایک مدرسے کی نظامت بھی ان کے پاس آئی اور بہت علمی کارناوے بھی انہوں نے انجام دی اور ایک علمی دنیا میں مقام پیدا کی تو ہماری جسموں میں تمام اس قسم کی غزائیں چلی جاتی تو مرد حضرات خاص طور پر اس بات کا احتمام کریں اس شب قدر میں اہد کریں اپنے کاروبار کا اپنے ملازمت کا جائزہ لیں علماء سے بعض اوقات چیزیں جا کر پوچھنا پڑتی ہیں خموس کے بہت سارے معاملات کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے کہ ان کی حرام پیسے سے کوئی تربیت نہ ہو رہی کم سے کم اس رات کو کسی نہ کسی ایک گناہ کو چھوڑنے کا عہد کرنا ورنہ اور راتوں کی طرح سے آ کر گزر جائے گی چند ایک آپ عمال انجام دیں گی قرآن سر پر رکھ جو ہے وہ قرآن تو سر پر آ جائے گا لیکن عمل کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکے تو دیکھیں ان گناہوں کے باعث ہی ہماری اصل میں روح بہت ضعیف ہو جاتی جسمانی بیماریوں کے لیے دیکھیں ہم ٹونک کا استعمال کرتے ہیں وائٹیمنز کا استعمال کرتے ہیں عدویات لیتے ہیں اسی طرح ہمارے روح کو بھی ضرورت ہوتی وہ بھی روحانی کمزوریوں کا شکار ہو جاتی اس کے اندر بھی کچھ روحانی نجاستیں داخل ہو جاتی ان کو پارک کرنا پڑتا تو اس رات کو خاص طور پر ایک عمل آپ کو اور کرنا ہے جس سے آپ کی روحانیت میں جو نجاست ہیں اور کمزوری ہیں وہ دور ہو جائیں آپ کی روح میں سے نکل جائیں رجب علی خیات کتنے مشہور و معروف ایران میں بھی اور ہر جگہ جو ہے مشہور ہیں اپنے زہد و تقوی کی وجہ سے اور اپنے فانیات کی وجہ سے یہ خاص طور پر رکمنٹ کرتے تھے کہ اگر رات کے ابتدائی حصے میں سور حشر پڑھ لی جائے چوتہ سورہ ہے بلکل اور صبح کے قریب سور صاف فات پڑی جائے یہ سورہ بھی بہت چھوٹا ہے تو یہ روحانیت کو قوی کرنے کے لیے اور روحانی نجاستوں کو دور کرنے کے لیے دو سور انتہائی مجرم اور اس کی ابتداء آپ اس راتی سے کر دیجئے رات کے ابتدائی حصے میں جس وقت آپ نماز مغرب وشاہ وغیرہ پڑھ لیں گی اس کے ابتدائی حصے میں سور حشر پڑھ لیجئے اور جب صبح صادق کے قریب نماز فجر سے کچھ دیر پہلے بہت ہی چھوٹا سور سور صاف فات پڑھ لیجئے تو روح جو فرماتے کہ انتہا سے زیادہ قوی ہو جاتی اور روحانی کمزوری اور نجاستیں سب غائب ہو جاتی اور اس رات کی برکت سے انشاءاللہ پورے سال مکمل حفاظت رہی اس سے حاصل کریں انتہام موقع کھوئیں نہیں اپنے ہاتھ سے اور خاص طور پر اس کا بھی تو اتنا وقت نہیں ہوگا لیکن یہاں پر ہم اس کو کارڈ کی صورت میں چھپا بھی چکے ہیں مدرسی کی طرح تقسیم ہو چکا مجھے پتا نہیں کہ اب یہاں پر اس طرح سے موجود ہے وہ یا نہیں آیت اللہ جواد ملکی تبریزی نے جو خاص طور پر چھے تو قرآنی آیتیں بتائی ہیں چھے قرآنی آیتیں کہنے اگر سونے سے پہلے یہ چھے قرآنی آیتیں یہ اگر کوئی شخص پڑھ لے اور اس کے بعد تذبیع حضرت زہرہ آیت القرصی اور سورہ اخلاص جو آیت اللہ نخودی کے اس فانی کے عمل میں خود بخودی شامل ہو گئیں یہ اگر کوئی شخص کر لے تو فرماتے ہیں کہ اس کی روحانیت انتہا سے زیادہ قوی ہو جائے گی جب روحانیت قوی ہوتی پھر انسان گناہوں کی طرف نہیں جاتا پھر ورحبات وہ با خدا رہتا ہے خدا کے حضور میں اپنے آپ کو حاضر سمجھتا ہے گناہوں سے دور ہو جاتا تو روحانیت بڑے قوی ہو جائے گی کہہ رہے ہیں انہی چھے آیتوں کو پڑھنے کی وجہ سے میں نے آئیمہ معصومین اللہ علیہ السلام کی زیارتوں کا شرف حاصل کیا تو یہاں سے آپ کو مل بھی جائے گا یہ انشاءاللہ تو آپ کوشش کیجئے گا کہ ان کو روزانہ سونے سے پہلے اس کو تو ہمیشہ ہی کرنا اور یہ کوئی اتنی زیادہ بھی نہیں میں خیال یہ ہفتہ دس دن آپ اس کو دیکھ کر پڑھیں گے اس کے بعد زبانی یاد ہو جائے گی اور انشاءاللہ پھر چند منٹوں کے اندر سونے سے پہلے ان عمل کو انجام دے سکتی ہیں کیونکہ دیکھیں روح کو قوی کرنے کی ضرورت ہے جب روح قوی ہو جائے گی تو آپ کو گناہوں کی طرف رغبت نہیں ہوگی ہمارا یہ ہے کہ روح اتنی کمزور ہے جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جو بہت کمزور بچے ہوتے ہیں ان کو کتنے ریپیٹیڈلی انفیکشن لگ جاتے ہیں جو جراسیم ہوتا ہے فوراں کیچ کرتے ہیں اور بیمار پڑھ جاتے ہیں اس طرح میں روح بھی ہوتی جتنی یہ کمزور ہوگی اتنا ہی گناہوں کو کیچ کرنے کی صلاحیت گناہوں کے جراسیم کو کیچ کرنے کی اس میں صلاحیت بڑھ جاتی تو روح کو قوی کرنا ہے اس کو ٹانک دینی ہے اس کو وائٹامیز دینے وہ ان دعاوں اور ان آیتوں کے ذریعے ممکن ہوتی ہیں اچھا پھر اس کے بعد کوشش کریں ویسے تو بھی یہ ہے کہ جب بھی یہ خاص طور پر جو ذکر ہوا تھا تذبیح حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ اس کو کبھی بھی سرسری انداز سے نہ پڑھیں بلکل پورے اعتفاد کے ساتھ پڑھیں صدق حیت کے ساتھ پڑھیں اور مکمل آدھاب کے ساتھ پڑھیں اور اس تذبیح کو پڑھنے کے بعد آپ کوشش کریں کہ یہ نیت دماغ میں رہے کہ اس تذبیح کو پڑھنے کے بعد اس کا ثواب تمام معصومین کو چہاردہ معصومین اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیا کریں یہ عجیب و غریب تذبیح اور کوشش کریں کہ اس تذبیح کو آپ انگلیوں کے اوپر بھی پڑھا کریں انگلیوں پر کیونکہ دیکھیں روایتوں میں بھی بات آئی ہے قرآن بھی اس کا گواہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے آزا و جوارے ہیں یہ جو ہے جس کے اندر یہ اونگلیاں بھی شامل ہیں ان سے بھی سوالات کیے جائیں گے ان کو بھی نتق اور گویائی جو ہے وہ دی جائی گی تو یہ بھی گواہی دیں گے کہ ہاں ہمارے ان اونگلیوں کے اوپر اگر آپ نے تذبیح پڑھی ہوگی جو عام تذبیح ہوتی اس کے علاوہ اپنی اونگلیوں پر بھی اس تذبیح کو پڑھا کر اور ایک بہت ہی عجیب و غریب اس کی متعلق جو تذبیح ہے آیت اللہ صادق روحانی فرماتے ہیں آیت اللہ صادق روحانی ماشاءاللہ مرجے ہیں اور ایران میں ان کی تقلید ہوتی ہے اور آج کے دن جو ہم بہت سارے عامال جو تذکرہ کریں گے آیت اللہ صادق روحانی کے جیسے کہ ابھی آگے چل کر آپ کی خدمتوں پیش ہونے والے آیت اللہ صادق روحانی یہ بات اپنے کس طفتہوں میں فرماتے ہیں کہ تذبیح حضرت زہرہ نافلہ جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں ان پر بھی مقدم کہ جو ہر نماز کے بعد نافلہ ہوتے ہیں تذبیح حضرت زہرہ اس پر بھی مقدم ہے یہاں تک کہ آپ حیران ہوں گے کہ آیت اللہ صادق روحانی نے یہ بات بیان فرمائی کہ تذبیح حضرت زہرہ درود پر بھی مقدم درود بھیجیے نا محمد آلہ اچھا یہ تذبیح یہ فقط روحانی اعتبار سے تو انسان کو مضبوط بناتی ہے جسمانی زوف وہ بھی دور کرتی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا جو شان نزول اس تذبیح کو ملنے کا کہ پیغمبر نے کبھی حضرت زہرہ کو گفٹ کی تھی جب گھر کے کاموں کے لیے خادمہ کی فرمائش کی تھی پھر پیغمبر نے یہ تذبیح حدیع کی تھی تو اس کے بعد حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ یہی بات کہی تھی کہ رضی تو عن اللہ ورسول میں اللہ اس کے رسول سے راضی ہوگی ورنہ دیکھا جائے تو ایک عام عورت کے لیے پیغم ہے کہ اس کو یہ بات بتائی جائے کہ مثلا آپ کہ گھر میں کام کے لیے مجھے خادمہ کی ضرورت تذبیح پتائی جائے تو کہہ گی بھئی میں نے خادمہ کو کہا ہے یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ بہت ساری دعائیں جو پڑی جاتی نہیں ان کو بھی پتا تھے کہ اس سے جسمانی ذوخ جدہ وہ بھی دور ہو جائے گا اور ہمیشہ کہ یہ ان کی برکت سے تمام صاحبان ایمان کو اس عظیم تذبیح جو ہے وہ حاصل ہو گئی اور کتنی مقدس خواتین ایسی گزری ہیں تاریخ اسلام میں کہ جتنے بھی کام گھروں میں کرتی تھیں وہ اس تذبیح کو انجام دیتے ہو تذبیح حضرت زہرہ کو انجام دیتے ہو اور باوضو ہو کر گھرے لو کام انجام دیتی کھانا بھی اگر پکاتی نہیں تو تذبیح حضرت زہرہ پڑا کرتی تھی رابعہ شامعہ اور اس کے علاوہ سید مرتضہ اور سید رضی کی جو والدہ گرامی تھی یہ دیکھ لیے جی کس کا ہے ان کی جو والدہ گرامی تھی ہر کام سے پہلے جو ہے وہ تذبیح پڑا کرتی تھی اور یہ بات بھی کہتی تھی کہ فائن نہا ما نزجت اللہ بتذبیح یہ جو کھانا ہے یہ میں نے پکایا ہی اس کو تذبیح کے ذریعے صرف تذبیح کو پڑے بغیر کبھی میں نے کبھی آجتا کوئی کھانا بھی نہیں پکایا اور دیکھیں یہ قرآنی آیات آپ گھر میں قرآن کو جس سے پہلی بھی اکثر دفعہ بات کہی جا چکی ہے کہ علاوہتیں قرآن کرتے ہو آپ گھروں کے کام کیا کریں نفیسہ خاتون جن کا کتنی مرتبہ اس سے پہلے بھی کیونکہ پہ ہمیشہ انہوں نے جتنے دفعہ قرآن ختم کیا ہے اس کا مختلف جگہ پہ کہیں ایک سو نوے بار لکھا ہوئے کہیں انیس سو دفعہ اپنی قبر میں بیٹھ کر قرآن ختم کیا یہ مصر میں نفیسہ خاتون کی جو ہے وہ قبر مبارک اور خود اس رمضان کے اندر بھی آپ کو پتا ہے کہ جب مثلا آپ سہری بنا رہی ہیں افتاری بنا رہی ہیں اس دوران بھی آپ دلاوت قرآن جتنے سورہ یاد ہیں وہ آپ کر سکتی ہیں کیونکہ آپ نے خود ہی مفاتی کے اندر پڑھ لیا ہوا کہ بہت سارے ہمارے آئمہ ایسے تھے کہ جو اس اس مہینے کے اندر چالیس چالیس مرتبہ ختم قرآن کیا کرتے تھے چالیس دفعہ صرف ایک مہینے میں اور بہت سے آئمہ تو چالیس سے بھی زیادہ کا عدد جو ہے وہ پورا کرتے تھے ختم قرآن کا تو یہ بہت ویسا مہینہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ حالتِ روزہ میں انہوں نے انتقال کیا تھا نفیسہ خاتون نے اور حالتِ احتزار میں بھی سورہ اعنام کی جو ہے وہ تلاوت ہو رہی تھی اور جب وہ سورہ اعنام کے اس ٹکنے پر پہنچی تھی کہ لہم دار السلام اندہ ربہم ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے جو پروردگار عالم نے رکھا ہوئے جملہ کہتے ہوئے ان کی روح جو ہے جسم سے نکل گئی اللہم صلی اللہ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو تسبیح جس کا بار بار ابھی تذکرہ ہوا ہے یہ کتنی اثر پذیری اس تسبیح کے اندر ہے اور واقعیدہ بحر الانوار کی جو تینتالیس میں جلد ہے اس کے اندر ایک روایت بھی ہے کہ اس تسبیح میں کی آخری طرح اثر پیدا کیسے ہوا حضرتِ زہرہ کے نام سے جو منصوب ہو گئے اس وجہ اس کی یہ کہ حضرتِ زہرہ صلی اللہ علیہ نے خود امیر المومنین علیہ السلام سے یہ بات فرمائی تھی کہ اے ابو الحسن ضرور بھیجئے کہ اے ابو الحسن جب خدا نے عالمِ ذر میں میرے نور کو خلق کیا ہے تو تو خلقت کے فوراں بعد بلا فاصلہ اس نے خدا کی تسبیح بیان کی تھی بلا فاصلہ یعنی ادھر خلق ہوا ہو اور کوئی زمانی فاصلہ بھی حائل نہیں ہوا اور پروردگار کی تسبیح کرنا شروع کر دی تھی حضرت زہرہ نے اپنے نور کے مطالعے بات خود امیر المومنین کو یہ بات بتائی بحرور عنوار کی تیتالیس ویجل تو پہرحال دیکھی جس طرح حضرت زہرہ کو لیلت القدر جو کہا جاتا ہے اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ ان کی جو عظمت ہے اس کو عقلیں نہیں پہنچ سکتی اسی طرح شب قدر کی عظمت کو بھی عقلیں نہیں پہنچ سکتی جب اتنی عظیم تسبیح جو ہے ہمیں سکھائے گئی ہے تو اس کا حدیعہ اور اس کا شکر یہ ہے کہ اس کو ہم آئمہ معصومین اللہ علیہ وسلم بلکہ چاردہ معصومین کو اس کو حدیعہ دوبارہ کر دیں اور ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنا آیت اللہ نخودگی کے عمل میں بھی خود بخودی آ گیا تو اس طرح آپ اپنی نمازوں کو کوشش کریں کہ بہتر بناتی چلی جائیں یہ آیت اللہ نخودگی کے عمل یہ آپ کے نمازوں کو بہتر بنا دے گا جو اس سے پہلے ہم جس طرح سے آپ کو پتہ ہی کہ جس طرح سے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں زیادہ طرح افراد وہ خود نماز انتہائی سخت شرمندگی کا باعث نہ کوئی رغمت ہوتی نہ کوئی میلان ہوتا ہے اور ماذا اللہ اگر جملہ غلط نہ ہو اس کو بولتے ہوئے بھی عجیب سا لگ رہا ہے کہ بعض اوقات تو ایسا لگتا ہے کہ جسے کرہیت ہو رہی ہو نماز سے جس طرح کوئی گن پوائنٹ پہ نماز پڑھوارا ہو ہم اکثر افراد نمازوں کے مصیبت سمجھتے ہیں ایک بوجھ سمجھتے ہیں نہ کوئی ارتقاض ہوتا ہے نہ کوئی کنسنٹریشن ہوتی نہ کوئی اس کے اندر کوئی عرفانیت ہوتی کچھ بھی نہیں ہوتا زندگی کے سارے کام دیکھیں جتنے بھی ہم جو کام انجام دیتے ہیں زندگی میں یہ سارے نماز کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں اس کی کوئلیٹی کے اوپر جتنی آپ نماز کی کوئلیٹی اچھی بناتی جائیں گے دنیا میں جتنے بھی آپ کام انجام دیتی ہیں بلکہ دنیا اور آخرت سب کے وہ سب کے سب بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں باقاعدہ آیت اللہ بہجت ایک دفعہ سوال پوچھا گیا کہ ہمارے اکثر کام بگڑ جاتے ہیں کام ہوئی نہیں پاتے کیا کریں دیکھیں آقا بہجت کا کبھی بھی ہمیشہ سے طریقہ کار رہا ہے کہ کبھی بھی اپنے زندگی میں جب تک وہ حیات تھے کہ کبھی بھی وہ مشکل آمال لوگوں کو نہیں بتاتے تھے مشکل نہیں اور یہ کہتے تھے اور ایک جملہ کہا کرتے تھے انہوں نے آکے کہا کہ ہمارے کام بگڑ جاتے ہیں کیا کریں تو غالباً مولا علی کے اس کلام کی طرف اشارہ کرتے ہو جو محمد ابن عبیبکر سے مولا نے اشارت فرمایا تھا نحجل بلاغہ میں کہتے تھے کہ یہ بات جان لو کہ تمہارے تمام آمال خود نماز کے تابع ہیں اگر تم اپنے ان آمال کو بہتر بنا لے اپنی نماز کو بہتر بنا لے تو تمہارے سارے بگڑے ہوئے کام بن جائیں یہ باقاعدہ آیت اللہ بہجت جملہ گھارت کا کہا کرتے تھے آپ کے جو کام بگڑے ہیں اس وجہ سے کہ آپ نے اپنی نماز کو بگاڑا ہوئے آپ کے نماز کے اندر کوئی قوالیٹی نہیں یہ گن پوائنٹ پہ جیسے پڑی جارہی ہو جو بے دلی سے نماز پڑی جارہی ہو بہت سمجھا جا رہا ہو یہ سندگی اکثر کام ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں اس کی اگر ہم صحت کو اچھا بنا لے تو سب بگڑے ہوئے کام بھی ہمارے بن جائیں گے کہ تمام عامال ہمارے ہمارے نماز کے تابع ہیں نماز کو اچھا بنا لوگے تو کام بھی اچھے ہو جائیں گے اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ محمد حسین طبع طبعی علیہ الرحمہ وہ جب کبھی آٹوگراف دیا کرتے تھے ان کا آٹوگراف ہے باقائدہ وہ بھی یہی بات کہتے تھے کہ اگر تم اپنی نماز کی حفاظت کر لو تو اپنی ہر چیز کو تم محفوظ بنا لو نماز وہ کے صحیح طور پر حفاظت تم کو اولے وقت میں انجام دینا یہ سب تم اگر کر لو تو تم دنیا اور آخرت کے تمام عمور کی تمہارے اصلاح ہو جائیں دیکھیں اس رات کا پیغام یہ بھی اس نمازوں میں اس رات کو جو آپ نمازیں پڑھیں گے ان کے لئے خصوصیت کے ساتھ آپ ایسی کوشش کریں کہ بنتہائی رغبت کے ساتھ وہ نمازیں پڑھیں حضرت مریم سلام اللہ علیہ نو سال کی تھی حضرت مریم یہ ان سے منصوب کے حضرت مریم کہا رہا کرتی تھی ان سے منصوب ایک جگہ غالباً یروشلم اتنی عبادت اتنی کام عمری میں بھی اتنی عبادت اور اتنی پارسائی اور اتنی نماز ہیں کہ پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا جیسے کہ پیغمبر اسلام کی صیرت میں ملتا ہے کہ پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا مریم کو فقط یہ امتیاز نہیں تھا کہ وہ صرف حضرت عیسیٰ کی والدہ تھی نہیں ان کے اندر کالٹیز ایسی تھی وہ تو اپنی جگہ پہتا ہے کہ نبی خدا کی امام لیکن یہ جو کالٹیز تھی یہی وجہ ہے کہ جو پورے قرآن میں پورے ایک سورہ سورہ مریم کے نام سے اور قرآن میں چونتیس مرتبہ حضرت مریم کا نام آیا ہے کتنی فضیلت کی بات چونتیس دفعہ اور وہ جو روایت ہے کہ جنت میں جو بہترین چار عورتیں ہیں دنیا کی جس میں حضرت خدیجہ طاہرہ حضرت آسیہ اور حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان کے ساتھ حضرت مریم کا بھی نام آیا ہے بس فرق یہ ہے کہ مریم دنیا کی عورتوں کی سردار ہے حضرت زہرہ دو جہاں کی عورتوں کی سردار ہے ضرور بھیجیو اور 63 سال کی زندگی تھی حضرت مریم اچھا دیکھیں پیغمبر اسلام کی زندگی بھی 63 سال تھی امیر المومنین کی زندگی 63 سال تھی حضرت مریم کی زندگی بھی 63 سال تھی جب ملک الموت آیا ہے تو باقیدہ سلام کیا ہے السلام علیکی یا مریم السائمت القائمہ اور اس کے بعد پھر روح قبض کرنے کے لیے جب وہ آگے بڑھا ملک الموت تو حضرت مریم نے محلت مانگی کہ میں سجدے کی حالت میں چلی ہوں سجدے کی حالت میں گئیں اور اس کے بعد پھر ملک الموت نے روح کو قبض کیا اور حضرت عیسیٰ نے جب انتقال کے بعد صدا دی تھی اپنے والدہ کو کہ مادر گرامی کہ آپ اس دنیا میں واپس آنا چاہتی ہیں تو کہاں ہاں لیکن صرف اس صورت میں کہ جب خدا کے حضور میں سخت گرمیوں میں تاکہ روزے رکھ سکوں اور سخت سردیوں کی راتوں میں عبادتیں کر سکوں دیکھیں یہ ان کی کالیٹی یعنی اپنی عبادات کو اس کالیٹی کا بنا لیجی اور ہم باقاعدہ یہ منازل الاخرہ کے اندر بھی یہ تمام واقعہ جو ہے شیخ عباس خومی نے لکھا ہے تو دیکھیں ہم دیکھتے ہیں ہمارا اپنا مشاہدہ بھی ہے کہ اکثر سفر حاج اور سفر زیارتوں سے جو لوگ واپس آ رہے ہوتی ہیں تقریباً نوے پچانوے فیصد لازمی طور پر عام طور پر فلائٹ جو ہیں وہ نماز فجر وغیرہ کا کوئی اس میں وقت آیا ہوتا ہے کہ وہ جہازی میں پڑھنی ہوتی ایسا فلائٹ کا وقت ہوتا ہے ورنہ جب تک لینڈ کرے گا تو جہاز نماز قضا ہو جائے گی تو زیادہ کر افراد دیکھا جاتا ہے کہ نوے پچانوے فیصد ہی اپنے نمازوں قضا کرتے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ جہاز میں مثلاً کس طریقے سے نماز پڑھی جائے گی باقاعدہ اس کے احکام پہلے سے معلوم کرنے چاہیے کہ ذرا سا یعنی حجوں عمرے جیسے سفر اور زیارات کے مقدد سفر سے واپس آ رہے ہیں کتنا توبہ وغیرہ کر کے وہ پہلا کام یہی کر رہے ہیں کہ نماز کو جو ہے وہ چھوڑ اور جبکہ بہت سارے جہاز تو ایسے جس کے قبلہ وغیرہ بھی وہ سامنے سکرین کے اوپر آ رہا ہوتا ہے کہ ہماری سمد کیا ہے کس طرف قبلہ ہے ورنہ وہاں کے عملے سے بھی پوچھا جا سکتا ہے جہاز میں بہت ساری ایسی جگہ بھی ہیں جس میں نماز پڑھی جا سکتی تو دیکھیں نمازوں کو قضا کرنے کے خاص طور پر جہاں کہ اس رات کوئی نہ کوئی ایک گناہ چھوڑنے کا حید کرنا تو بہت سارے افراد جن کی بہت سے دیندار بظاہر افراد بھی ہوتے ہیں ان کی نماز فجر بھی اکثر قضا ہوتی ہیں اپنے غلطیوں کی وجہ سے کہ ایک عورت دیوانہ وار بھاگتی ہو جائے اس وقت تمام اصحاب وہاں سے اٹھ کر سہلے گئے کہ بہرحال ایک عورت آ رہی اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ بہت آ کر گریہ کرنا شروع کر دیا میرا گناہ بہت زیادہ بڑا ہے پیغمبر نے کہا لیکن رحمت خدا تیرے گناہ سے بھی زیادہ بڑی اچھا کیا تو نے گناہ کیا تو پھر اس نے تفصیل بتائی کہا کہ یا رسول اللہ گناہ کے نتیجے میں جو بچے کی پیدائش ہوتی تھی میں اسے سرکے میں ڈال کر ختم کر دیتی تھی پھر وہ نجس سرکہ لوگوں کو فروخت کیا کرتی تھی گناہ واقعی بہت بڑا تھا پہلے اس گناہ کو انجام دینا کتنا سخت ہے پھر اس کے بعد کسی جان کو قتل کرنا وہ کتنا سخت گناہ ہے پھر اس کے بعد اس کے جسم کو سرکے کے اندر ڈالنا پھر وہ نجس سرکہ مسلمانوں کو غزہ کے لئے فروخت کرنا یہاں تک کہ جب پیغمبر نے یہ باتیں سونے تو سخت متفکر ہو گئے اور غمگین ہو کر تھوڑی دیر بیٹھے رہے اور اس کے بعد کہا پیغمبر نے اِنِّ زَنَنْتُ عَنَّكِ تَرَقْتِ سَلَاةِ الْأَصَرَ مجھے گمان ہے کہ تو شاید نمازِ اصر قضا کر دیتی تھی اس وجہ سے تو اتنی بڑی مصیبت کے اندر مبتلا ہو گئی صرف نمازِ اصر بہت سارے افراد ایسے ہیں یہ مثلا آفیسز کے اندر بہت سے وجوہات سے نماز نہیں پڑھتے پھر گھر آکے شام کو ایک ساتھ قضا کر کے ساری نمازیں پڑھتے ہیں ان کو یہ بات بتانے والی کہ صرف پیغمبر نے سارے نمازوں کا بسکر نہیں کیا تھا کہا مجھے گمان ہے کہ جو تو اس مصیبت کے اندر مبتلا ہوئی شاید تو نمازِ اصر کو قضا کر دیتی تھی شاید تو انہیں نمازِ اصر پڑھنا چھوڑ دی تھی وہ چھوڑنا ہی شمار ہوتا ہے کہ انسان بعد میں قضائیں کرتا رہے جان بجھ کر نمازوں کو چھوڑ کر تو اب پھر وہی ہو رہی ہے کہ انسان پختگی کے ساتھ اس رات کو ارادہ کرے کہ کم سے کم مجھے اپنی ایک یہ تم ایک بار بار کہہ رہا ہوں انہا تو پورے گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کرنا ہے لیکن ظاہر ہے کہ روح اتنی کمزور ہے کہ وہ اتنے زیادہ قوی ارادے اس وقت کر نہیں سکتی تو کم سے کم کوئی ایک ایسا گناہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار ہو رہا اس کو چھوڑنے کا تو کم سے کم مجھے اپنی ارادہ کریں اور کالیٹی بہتر بنانے خوشی و خضور کے ساتھ وہ جو ہم ابھی بار بار ذکر کر رہے تھے بہرحال نماز اثر کی کتنی فضیلت ہے کہ اس کو سالات الوستہ بھی بہت ساری روایتوں میں کہا گیا نفیسہ خاتون ایسی تھی کہ اس زمانے میں عورتیں ان کے وضوع کا پانی لے کر جمع کر لیتی جو واقعیتاً پیغمبر اسلام کی سیرت میں ملتا ہے کہ اصحاب ان کے وضوع کا پانی جمع کرتے تھے اور اس کے بعد نفیسہ خاتون کا بھی پانی اس طرح سے جاتا تھا کہ یہودی عورتیں تک پانی جمع کر کے لے جاتی ہیں اور واقعہ بھی مشہور ہے کہ بچی کو فالج ہو گیا تھا تو یہودی عورت کی بچی کو پانی ان کے وضوع کا لے کر گئی اور اس کے پر جیسے ہی ڈالا وہ بچی اٹھ کر کھڑی ہو گئی نفیسہ خاتون یہ اپنے نمازوں کے قولیٹی کو بہتر بنانے کی وجہ سے دن پوائنٹ پر جو پڑے جانے والی نمازیں ان میں اتنی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی نہ اس وضوع میں اتنی صلاحیت ہوتی نہ ان نمازوں میں اتنی صلاحیت ہوتی کہ اس طرح کے خصوصیات اس میں پیدا ہو سکیں اچھا اب ایک بات اور جو پچھلے سالوں میں ہم بیان کر چکے ہیں جو سرات کے خصوصی عمال مثل میں تین سورے ان کی تفصیل آ چکی ہے کہ وہ تو سورے کیوں پڑے جائیں گے کیا عجر و سواب وہ تو اب نہیں کرنا وہ تو آپ کو سننے ہیں الگ سے اور پھر تاقیت کر رہا ہوں کہ یہ ہم آگے کی کچھ باتیں بیان کر رہا ہیں بیسک ساری چیزیں اس میں بیان ہو چکی کہ ویسے تو سورہ انکبوت سورہ روم اور سورہ حامن دخان یہ تین سورے اس رات کو خصوصیت کے ساتھ پڑے جاتی لیکن ایک سورہ آپ کو اگر کوشش کریں کہ آپ اس کو ایک ہزار دفعہ پڑھ لیں بہت سے بزرگ حضرات جو اور عبادتیں انجام نہیں دے سکتے کم سے نو تصویر پکڑھ کے سورہ ضرور پڑھ سکتی ہیں ہزار دفعہ اس کو پڑھیں یا سو دفعہ پڑھیں یا آپ کیونکہ آج کل راتیں بہت چھوٹی ہوں گے شب قدر بہت مشکل چھ سات گھنٹے کی رات آپ کو ملے گی اور عامال بہت زیادہ ہے فضول تو بالکل وقت ضائع کرنا ہے نہیں نہ کوئی ٹی وی دیکھنا ہے نہ کچھ کرنا اور آپ کو لگے رہنا یہ رات نکل گئی تو گویا چپٹر کلوز ہو جائے گا اور تقدیر میں پھر چیز محف کروانا مشکل ہو جائے گا تو یا تو ایک ہزار دفعہ یا سو دفعہ کے کم سے کم ان عامال کے ساتھ دس مرتبہ سور قدر کی تلاوات ضرور بزرور اس رات کو الگ سے بھی انجام نہیں اس شب میں خاص ایک رابطہ ہے سور قدر کا اور خود اس سورے کا بھی امام زمانہ علیہ السلام سے خاص رابطہ ویسے تو ہر نماز میں اس سورے کو پڑھنے کی بڑی تاقید آئی لیکن خاص طور پر شب قدر میں اس کو پڑھنے کا بہت ہی زیادہ ثواب ہے کوشش کریں کہ اس رات کی جتنی بھی نمازی آپ پڑھیں اس میں الحمد کے بعد سور قدر کی تلاوات ضرور کریں اچھا دیکھیں اس سورے کو سہر اور افتار کے اندر پڑھنے کی بڑی تاقید اور اتنا عظیم ثواب بتایا گیا ہے کہ جیسے کوئی مجاہد خاک و خون میں غلطہ ہو کر جو ثواب حاصل کرتا ہے وہ اس سور قدر کو پڑھنے سے سہر اور افتار میں وہ حاصل ہوتا ہے اچھا یہ سورہ جیسے کہ میں نے بھی کہا کہ امام زمانہ علیہ السلام سے بہت زیادہ اس کا تعلق ہے مربوط ہے کہ جس رات پندرہ شابان کو امام زمانہ کی ولادت باسعادت واقع ہو رہی تھی تو حکیمہ خاتون گیاروے امام کی فپی وہ فرماتی ہیں کہ پوری رات میں حضرت نرجس کی نگرانی کرتی رہی یہاں تک کہ میں نے پوری نماز شب بھی ختم کر لی مگر کوئی آثار ولادت ظاہر نہیں ہو تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ حضرت نرجس بیدار ہو کر وضو کرنے گئی ہیں حکیمہ خاتون فرماری اس کے بعد انہوں نے نماز شب پڑھی اور اس کے بعد آثار ولادت کا اظہار کیا اب میں نے دعائیں پڑھنا شروع کی حکیمہ خاتون فرماتی ہیں یہاں تک کے پردے کے پیچھے سے امام حسن اسکری علیہ السلام کی آواز آئی تھوپی امم دیکھیں وہ خصوصیت کے ساتھ جو بات بتانی ہے تھوپی امم سورہ انہا انزلنا ہو فی لیلت القدر پڑھنا شروع کیجی حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نے سورہ قدر پڑھنا شروع کی میں نے محسوس کیا کہ نرجس کے رحم میں فرزن بھی میرے ساتھی ساتھ سورہ قدر کی تلاوت کر رہا ہے اور اچانک میرے اور نرجس کے درمیان اس وقت ایک پردہ حائل ہو گیا میں اچانک سے پریشان ہو گئی امام حسن اسکری کی آواز آئی فوپی امم پریشان نہ ہو اور اس کے بعد پھر پردہ اٹھا تو دیکھا کہ چاند سا بچہ روبہ قبلہ ہو کر سجدہ ریز ہے اور آسمان کی طرف اشارہ کر کے تلمہ شہادت زبان پر جاری کر رہا ہے یعنی امام زمانہ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حکیمہ خاتون نے حضرت نرجس خاتون نے اور خود امام زمانہ علیہ السلام نے بھی اسی سورہ قدر کی تلاوت کی تھی اسی سورہ قدر کی اور یہی وہ سورہ قدر ہے کہ ہر شب قدر میں ملائکہ آسمان سے امر الہی لے کر ہر زمانے میں جو صاحب امر ہوتا ہے اور آج کل ہماری امام زمانہ علیہ السلام ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اور خیامت تک جو کہ اب تمام زمانوں کا صاحب امر اس کے پاس یہ سب چیزیں لے کر آتے ہیں تمام احکامات کو ان کی منظوری کے لئے تو بہرحال اس رات کو کوشش کریں ہزار مرتبہ ورنہ سو مرتبہ ورنہ کم سے کم دس مرتبہ تو ضرور بھی ضرور اس سورے کی الگ سے تلاوت کے اور ہر نماز جو آپ اس دوران پڑھیں گی اس رات میں اس میں بھی پہلی رکعت میں ارحمد کے بعد سورہ قدر جو کہ آپ عام طور پر بھی آپ کا شعار ہوگا کہ اس پر عمل کرتی ہوں اچھے اور خاص طور پر اس کے بعد جو اس رات کو آپ کو مختلف عمال انجام دینے ہیں اس میں نماز شب کو ہرگز نہ بھولئے گا نماز شب ستر فائدے نماز شب کے ہیں تو شب قدر میں ہونے کی وجہ سے ستر ہزار فائدے اس شب کو آپ کو حاصل ہو جائیں گے اور انتہائی آسان ترین نماز بھی ہے اگر کوئی اہد کرنا ہے آپ کو شب قدر میں مستحبات کے حوالے سے تو نماز شب کی پابندی کا اہد ضرور کر لیجی اور اتنی آسان نماز کہ ہمارے مولانا غلام علی وزیری صاحب بہت اچھی مثال انہوں نے بیان کی درس میں کہنے ایک دفعہ درس میں انہوں نے بہت ساری لوگوں کو کچھ سہولیات گنوائی نماز شب کی دیکھو نماز شب کو چلتے پھرتے بھی پڑا جا سکتا ہے نماز شب کو سواری پر بھی پڑ سکتے ہیں نماز شب کو بیٹ کر بھی پڑ سکتے ہیں نماز شب کو لیٹ کر بھی پڑ سکتے ہیں اور نماز شب میں ہم پانی بھی پی سکتے ہیں اور اگر گیارہ رکتیں نہ پڑھ سکے تو آٹھ رکت بھی پڑھ سکتے ہیں آٹھ نہ پڑھ سکے تو تین رکت بھی پڑھ سکتے ہیں تین رکت نہ پڑھ سکے ہیں تو ایک رکت بھی پڑھ سکتے ہیں اور لوگ واہ واہ کرتے چلے آ رہے ہیں محلانہ نے کہا کہ دیکھو لیکن ایک بہت بڑی مصیبت ہے اس میں اس فضائل میں اور ان سہولیات میں لوگوں نے پوچھے جی وہ کیا کہا کہ اگر خدا نے پوچھ لیا کہ اتنی سہولتوں بھی باوجود تم نے کیوں نہیں پڑھی تو تم جو بھی حضور پیش کروگے اس کی سہولت دے کے پروردگار ہیں تمہارے تمام حضوروں کو ختم کر دیا تم کہوں کہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا گیارہ کا نہیں پڑھتا ہے تو آٹھ کا ٹائم ہوگا آٹھ نہیں تو تین کا ہوگا تین نہیں تو ایک رکت کا ہوگا جو تیس سیکنڈ میں ہو جاتی کہوں کہ میں کہاں جو ہے وہ مسلحہ بچھاؤں کہا کہ اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں اور جو ہے تم چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہو بازار میں سعودہ لینے جارے تب بھی پڑھ سکتے ہو گاری ڈرائیف کرتے جارے ہو تب بھی پڑھ سکتے ہو تو اب کتنا محروم ہوگا وہ اور کتنا بدقسمت ہوگا جو ناماز شب کا پھر بھی پابند نہیں بنی اور خاص طور پر سب سے بڑا محروم وہ ہے جو اس ناماز شب کو کم سے کم شب قدر میں بھی نہ پڑھیں اس کو تو سب سے بڑا محروم لکھا جائے گا تو اس رات کو ہرگز نہ بھولئے گا شب قدر میں ناماز شب پوری گیارہ رکھت پڑھ نہیں کم سے کم اس رات میں اور اہد کرنا ہے کہ اگر میں چاہے ایک رکھت ہی کیوں نہ صحیح لیکن میں روزانہ اس کی بابندی کروں گا اور آقا سستانی کے فتوے میں کئی دفعہ آپ کو بتایا جائے چکا ہے کہ اس کی سہولت انہوں نے دیئے کہ نماز عیشہ کے فوراں بات بھی اب پڑھ سکتی اور نماز شب کا وقت آ جاتا ہے اگرچہ جتنی فجر سے قریب ہوگی اتنا ثواب زیادہ ملے گا تو ہی وجہ ہے کہ دیکھیں حضرت زہرہ کو جو بات کہی جاتی ہے کہ جب محراب عبادت میں مشغول ہوتی تھی نماز کے لیے اور جب نماز شب بغیرہ بھی پڑھا کرتی تھی تو ایک عجیب سا نور چہرہ مبارک سے ساتھے ہوتا تھا اور یہی تمام انوار ساتیہ اور لامیہ جو حضرت زہرہ میں عویدہ ہوتے تھے وہ سب کے سب سید و شہدہ امام حسین علیہ السلام میں منتقل ہوئے اور ان کے بعد بات کے آئیم میں بھی اسی طرح سے منتقل ہوتے گئے تو آپ کا نماز شب کا پابند ہونا بھی آپ کو ایسا ہی نورانی بنا دے گا اور آپ کی آنے والے نسروں میں یہ نور منتقل ہوتا ہوتا جائے گا جیسے کہ حضرت زہرہ کا وہ عبادتوں کا نور امام حسین اور اس کے بعد کے آئیم میں ٹرانسفر ہوتا گیا یہ بڑے خصوصیات ہیں ان چیزوں گے ان روحانیاتوں کو سمجھئے یہ معمولی عبادتیں نہیں جس کو ہم نے بالکل ہی روگردانی جین عبادت سے کر رکھی اچھا اب کسرت سے آپ کو کوشش کرنی ہے کہ اس کے اصحاب دیکھیں اس وقت ہوتے ہیں تمام عبادتوں کہ جب ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں کیونکہ یہ جو گناہ ہیں یہی ہماری عبادت کی توفیقات کو سلب کر رہے ہیں انہوں نے ہماری تمام کی تمام عبادتوں میں سے جو لطف ہے اور ایک مزہ ہے اور جو چاشنی ہے اس کو غائب کر دیا اور انہوں نے توفیقات کو سلب کر رکھا اور یہی وجہ ہے کہ اس رات کو جب ہی اس بات کا حکم ہے کسرت سے استغفار کریں اور عامال شب قدر میں جب ہی سو مرتبہ استغفر اللہ و اتوبو الہ اس کو پڑھنے کی بہت زیادہ اسی وجہ سے ابتدائش ابھی کے اندر انہوں نے عامال کو انجام دینے سے پہلے اس بات کی تاقید کی گئی تاکہ کم سے کم وہ گناہ آپ کے تمام معاف ہو جائیں صدق نیت سے اس کو صرف بس ایک جلد جل تذبیر پڑھنے کی صورت میں نہیں بلکہ مسمم ارادے کے ساتھ پروردکار تمام گناہوں سے معافی مانگتی ہوں اور آئندہ کوشش کروں گی پوری کہ میں گناہوں کے اندر دوبارہ مبتلا نہ ہوں اس کا بالکل آزم اور ارادہ کر کے پھر عامال کو انجام دینا کیونکہ یہ جب تک گناہ ہمارے ذمہ رہنگے کہ قبولت دعا میں بھی رکاوٹیں بنے رہنگے یہ ہرڈلز ڈال دیں گے اللہم اغفر لیا ذنوب اللہ تی تحبس الدعا قبولت دعا میں رکاوٹ بن جاتے ہیں گناہ تو آپ کو جب ہی استغفار کا شروعی رات سے اس کے اندر حکم ہے کہ سو دفعہ صدق نیت کے ساتھ اس استغفار کو پڑھیں تاکہ وہ گناہ اور سب ہرڈلز دور ہو جائیں پھر ساری دعایں آپ کی قبول اور مقبول ہوں گی انشاءاللہ آیت اللہ بہجت سے جب کوئی پوچھتا تھا کہ قربے پروردگار کے لئے سب سے بہترین ذکر بتائیے کون سا ہے فرماتے تھے کہ جب گناہ کا کوئی موقع آ جائے تو اس گناہ سے روک جانا سب سے بہترین ذکر خدا ہے بس وہ گناہ نہ کرو دیکھو کہ یہ آگیا ہے گناہ کا موقع بہترین قربے پروردگار حاصل کرنا چاہتے ہو تو ذکر سب سے بہترین یہ ہے کہ اس گناہ کو نہ کرو جب یہ بات اکثر کہا کرتے تھے بلکہ آٹوگراف میں یہ بات لکھتے تھے کہ ہی جکر بالا طرح ذکر عملی نیست وہ ہی جکر عملی بالا طرح ترک گناہ نیست یعنی کوئی بھی ذکر ذکر عملی سے بڑھ کر نہیں اور کوئی بھی ذکر عملی ترک گناہ سے بڑھ کر نہیں گناہوں کو ترک کرنا یہی سب سے بڑا ذکر خدا ہے ورنہ تسبیح ہاتھوں میں گھومتی رہے اور اسی زبان سے غیبتیں بھی ہوتی رہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں تو بہترین یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا بہت خیال لکھنا ہے جب بھی پیغمبر فرماتے تھے کہ اصل میں جو تمہارے مرض ہیں یہ تمہارے گناہ ہیں اور تمہاری دوہ جو ہے یہ استغفار ہے تو خاص طور پر استغفار کو اس رات کو جب بھی آپ کو بلکل بھی فراموش نہیں کرنا اور دماغ میں رکھنا ہے کہ یہ آپ کو مسلسل جاری رکھنی اچھا جیسے کس سے پہلے ذکر ہو کہ شب امام زمانہ علیہ السلام کی شب ان کی یاد کی شب ان کی یاد ان کے لئے کی گئی دعائیں جب یہ آیت اللہ بہجت کہتے تھے کہ دعا تعجیل فرج وہ میرے تمام دردوں کی دعا سارے دکھ اور تکالیف اور پریشانی آپ کی ختم ہو جائیں گے اگر امام زمانہ علیہ السلام ظہور کر جائیں تو خاص طور پر اس رات کو خصوصیت کے ساتھ اپنے زمانے کے امام کو نہیں بھولنا ہے اور کوشش کریں کہ اگر قنوت میں بھی دعا جو ہے اللہمہ کن لے والی کل حجت ابن الحسن والی جو دعا یہ اگر آپ قنوت کے اندر بھی کیونکہ آپ مغرب کی بھی پڑھیں گی عشاء کی بھی پڑھیں گی نماز شب بغیرہ بھی پڑھیں گی دیگر عبادت بھی انجام دیں گی اس دعا کو اور ایک الہی عظمال بلاو والی دعا جو دعا فرج اس کو علم خصوص کوشش کریں گے اگر قنوت ہی میں پڑھیں اگر آپ کو زبانی آ دو ورنہ دیکھ کر بھی پڑھی جا سکتی اچھا ایک اور ایک بات اور بہت خصوصیت کے ساتھ سمجھیں ایک توفہ تو آپ کو آیت اللہ نخودگی کے عمل کا وہ دیا گیا اور ایک الخصوص ایک خاص قسم کا درود جو کہ امام زمانہ علیہ السلام کے لئے انتہائی مجرد دیکھیں ہر درود درود بہت سارے اقسام ہر درود کا الگ 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 فائدہ ہے الگ الگ اثرات ہیں اور تعداد درود کے بھی فائدہ اور اثرات الگ الگ ایک دفعہ پڑھیں گے تو الگ فائدہ ہے تین دفعہ پڑھیں گے الگ فائدہ ہے سو دفعہ پڑھیں گے الگ فائدہ ہے ہزار دفعہ پڑھیں گے الگ فائدہ ہے یہ جو درود آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ ویسے تو خاص موارد کے لئے آیا ہے جب بہت سخت مرحلے انسان کے اوپر آ جاتے ہیں لیکن شبع قدر سے بھی سخت زیادہ مرحلہ کون سا ہوا کہ اس رات پورے سال کی تقدیر لکھے جانے والی تو ایک کیسے ممکن ہے کہ اس درود کو ہم اس میں جو ہے وہ فراموش کر دیں اچھا یہ جو بھی بات ہوئی تھی کہ اہر درود کا الگ ثواب اور فائدہ ہے جیسے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد وعجل فرجہوں جو آپ کہتی ہیں کہا جاتا ہے روایت میں کہ اگر فجر اور ظہور کے بعد اس درود کو کسرت کے ساتھ پڑتا ہو یہ کم سے ہمیں ایک دفعہ بھی پڑے تو اس دنیا سے نہیں جائے گا مگر ہی کہ اپنے امام زمانہ کی ضرور زیارت اس کو نصیب ہو جائے گا اور جمعہ کے دن خاص طور پر یہ عجل فرجہوں والے درود کی بہت زیادہ تحقید آئی گا لیکن آپ جو یہ درود ہے جو آپ کو لکھا ہوا الگ سے بھی مل جائے گا ضروری نہیں کہ ابھی آپ سارا بیٹھ کر لکھیں اس کو وہ جو پیپر آپ کو آج جادنے سے پہلے نیچے کاؤنٹر سے لینے اس کے اندر بھی یہ درود لکھا ہوا یہ ایک بہت ہی عظیم الشان درود اے خدا تو جناب زہرہ پر ان کے پدر بزرگوار رسول خدا پر ان کے شوہر نامدار پر اور ان کے بچوں پر سلوات بھیج اور اس راز پر سلوات بھیج جو بی بی زہرہ کے بطن میں موجود ہے جس کا علم فقط تجھے ہے جس میں امام زمانہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یہ والا درود اچھا آیت اللہ لوہ ثانی جو کہ امام خمینی کے بہت قریبی دوست تھے یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ جو درود ہے جو بھی آپ کے سامنے آیا تھا اس میں اگر ایک جملے کا اضافہ کر لیں اس کا اگر اضافہ کر لیں یعنی یہ یوں یوں بن جائے گا اس کا اگر اضافہ کر لیں اور روزانہ ستر مرتبہ اس کو پڑھنے کا ورد کر لیں تو تمام مشکلات آپ کی رفاہ ہو جائیں گے اور بے پناہ بسطرس خاصل ہو جائیں گے اور باز علماء چالیس دفعہ پڑھنے کی تاقید کرتے ہیں اس کو باز علماء ستر دفعہ پڑھنے کی تاقید کرتے ہیں اور یہ وہ خاص درود ہے کہ آج اتنا موقع نہیں تھا ورنہ میں آپ کو ویڈیو بھی دکھا تھا کہ اس خاص درود کو آیت اللہ وحید خورسانی نے شیخ جواد تبریزی کی جو نماز جنازہ پڑھائی اس میں بھی اس درود کو الگ سے خاص طور پر پڑھائی نماز جنازہ کے درمیان آیت اللہ وحید خورسانی جو نماز جنازہ کے پر آیت اللہ شیخ جواد تبریزی کی نماز جنازہ پڑھا تھے اس وقت بھی اس درود کو پڑھا اور یہ وہی درود ہے کہ آیت اللہ مرشی نجم میں فرماتے ہیں کہ اس درود کی خاص طور پر تعقید مجھے امام زمانہ اور یہ ایسا درود ہے ایسا درود ہے کہ باقاعدہ جب ان سے پوچھا گیا تھا آیت اللہ صادق روحانی سے کہ ہم آخر کون سے ایسے عمال انجام دے کہ ہمارے بچے دین کے خدمت گزار بن جائیں تو انہوں نے کہا کہ یہ بات تجربہ شدہ ہے کہ جو والدین اپنے بچوں کو خدمت گزار دین بنانا چاہتے ہیں اگر وہ پانچ سو تیس مرتبہ اس خاص درود کو اگر پڑھیں تو انشاءاللہ ان کے بچے خدمت گزار دین بن جائیں گے اور یہ بات تجربہ شدہ ہے کہ ایسے والدین کے بچے انہوں نے بہت بڑے بڑے کارنامے اس کے بعد انجام دی پانچ سو تیس دفعہ اگر روزانہ بھی کر لیں اس کو پانچ سو تیس دفعہ روزانہ یعنی سمجھیں پانچ تذبیہ اگر اس کو ایڈ کر لیں عامومی زندگی میں تو کتنا بڑا آئین یعنی پوری نسلوں پر یہ درود جو ہے محیط ہو جائے گا اور وہ تمام بچے جن کی نیت سے بلکہ پورے قوم کے بچوں بھی نیت کریں کیوں ہم جو ہے اتنی خود غرزانہ کے صرف ہمارے بچے جو ہیں وہ آگے بڑھیں نہیں پورے قوم کے بچوں کیونکہ دین کے خدمت گزار بن جائیں پانچ سو تیس دفعہ روزانہ یہ والا درود جو بھی آپ کے خدمت میں پیش کیا گیا بہت اہم ہے اور جب ان پر دیکھیں ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہمارے ساتھ مسئلہ بہت بڑا یہ ہے کہ چیزیں آپ کو حاصل ہوتی جائیں گی پاپیوں میں لکھی جاتی رہیں گی ادھر شب قدر گزرے گی اس کے بعد یہ سب چیزیں آپ بھول جائیں گی بس شب قدر تک لوگ انجام دیتے ہیں اس کے بعد نہیں کرتے تو دیکھیں کہ یہ صرف عمل کرنے کی وجہ سے جب علماء کہتے ہیں کہ دیکھیں سلمان تھے ابو ذر تھے مغداد تھے کتنا بڑا مقام انہوں نے حاصل کیا کیسے یہ مقام حاصل کیا دیکھیں وہ ہی تمام باتیں جو قرآن و حدیث میں لکھی ہوں انہی باتوں کے اوپر یہ عمل کرتے تھے فرق صرف اتنا ہو گیا ہم میں اور ان میں یہ باتیں ہمیں بہت سے پتا ہیں یہ ان ریسیپٹیوٹی کا فرق ہے انہوں نے جزب کتنا کیا اور کتنا اس کے اوپر عمل کیا تو انہوں نے منوان عمل کیا اور ہم جو ہے فقط قیل و قال اور بہانے بازی کرتے رہے یہی وجہ ہے کہ زمین و آسمان کا فرق ہو گیا ورنہ یہ لوگ کوئی معصوم نہیں تھے ہماری طرح کے ایک انسان تھے لیکن اپنے اس جزب کی صلاحیت کے جو رسول اللہ امام بتا دے گا بس ہی عمل کرتے چلے گا دیکھیں وہیں قرآن وہیں نحج البلاغہ وہی تمام چیزیں وہی آیت اللہ بحجت کے پاس تھیں وہی امام خمینی کے پاس تھیں وہی دیگر علماء اور مراجعے کے پاس بھی وہی سب چیزیں ہوتی ہیں لیکن کہہ کہ وہ ان کے پر عمل کرتے ہیں ہم ان پر عمل نہیں کرتے بس فرق یہاں پہ آ جاتا ہے تو اگر کوئی عمل کرے گا ان تمام چیزوں پر تو کوئی ایک پرسنٹیج سلمان و بزرک ان کے کردار سے جھلکنے لگے گی اور اگر زمان رسول خدا میں ہم نہ بھی ہوں نہ ہم امام کے غیبت کی وجہ سے ان کا دیدار کر پاتے ہیں نہ ہم نے معصومین کو دیکھا ہے کبھی لیکن ان کی برہرہ صوبت چاہے ہم نہ بھی پائیں مگر اگر ہم وہ عمال سب انجام دیتے تھے لے جائیں تو وہی صفات کی جھلک ہمارے اندر پیدا ہوتی چلی جائیں ورنہ ہر وقت بھی رسول کے ساتھ رہیں لیکن بات ان کی ایک بھی نہ مانے تو ابو جہل کی صفات پیدا ہونے لگتی وہ ہر وقت رہتا ہونے کی پاس تھا آگے پیچھے پھٹا رہتا تھا کیا تھا عمل نہیں کرتا تھا دیکھیں آیت اللہ بحجت کی بات بار بار آتی ہے ان سے جب کوئی پوچھتا تھا کہ بھئی ہم جادو کے سلسلیں بڑے پریشان ہیں لوگ جادو کر دیتے ہیں جیسے آج کل ٹی وی پہ بڑے پروگرام جادو آدو کے آنے لگی فراٹ قسم کے وہ کہتے تھے کہ دیکھیں کیا کریں جادو کا توڑ کے لیے وہ کہتے تھے پچاس آیتیں روزانہ بابا سے بلند قرآن کی پڑھو سورہ فلق پڑھو سورہ ناس پڑھو آیت الکرسی پڑھو اور آزان کی آواز کو دہراؤ جادو کے تمام اثرات ختم ہو جائیں گے اچھا لوگ مو بناتے تھے کہ یہ تو ہمیں بھی پتا ہے آیت اللہ بحجت کہتے تھے یہ کام رسول و آئیمہ نے خود کیے ہیں میں ان کے علاوہ ان سے ہٹ کر تو میں کونسی چیز بتاؤں ان لوگ سوچتے ہیں کہ بہت عجیب و غریب قسم کا کوئی عمل جو قبر میں بیٹھ کے کوئی مردے کی ہڈی کو ہاتھ میں لے کیا اس کے پر پتہ نہیں کیا کئی چیزیں چھڑک کے پڑھا جائے تو وہ کوئی عمل ہوگا نہیں یہ رسول و آئیمہ نے یہ ہمیں عمل کیے ہیں یہ ہی میں تم کو بتا رہا ہوں اور نہیں چیز کہاں سے لے کر رہا ہوں ایک تفاہ ایک صاحب تھے مجھے خود فون کیا اپنے پرابلمز بتائی تو میں نے مجھے کہا کہ آپ دعا آفیت پڑھیں صحیح فائق عملہ میں سے تو کہلیں کہ اچھے چلیں اس کو چھوڑے کسی عامل کا پتہ بتائی میں نے کہا میں امام زینو لابدین علیہ السلام کی دعا بتا رہا ہوں اور آپ ایک عامل یا جاہل بے عمل کا پتہ علم کر رہے ہیں مجھ سے تو یہ دیکھیں یہ ہماری جہالت کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے لوگ آتے تھے اور پوچھتے تھے آوائے بہجت سے کہ ہم نماز فجر کے لیے نہیں اٹھ پاتے وہ کہتے تھے کہ تم دن کی تمام دیگر نمازیں جو ہیں جو تم جاگتی حالت میں جب ہوتے اس سب اول وقت میں پڑھو تو خود بخود خودا تمہیں نماز فجر کے لیے اٹھا دے الگ سے کوئی عمل نہیں کہتے تھے زن کی نمازوں کو اول وقت میں پڑھو نماز فجر کے لیے خود بخود اٹھ جاؤ یعنی وہی عام باتوں سے علاج کرتے تھے جس کو ہم لوگ نظر انداز کر دیتے لوگ کہتے تھے کہ آپ ہمیں علم اخلاق سکھائی ہیں آگا بہجت فرماتے تھے کہ تم مسجد میں کیوں نہیں جاتے تم مجالس امام حسین میں شرکت کیوں نہیں کرتے یعنی اگر یہ دو کام اگر کوئی شخص کرے کہ پابندی سے مسجد جائے اور مجالس امام حسین میں شرکت کرے تو اخلاقیات اس سے حاصل ہو جائی وہ پوچھتا تھا کہ اخلاقیات کے لیے کوئی چیز بتائی تو وہ دو چیزیں بتاتے اس کا مطلب یہ ہے کہ آگا بہجت کے بیش نظر یہ دو چیزیں تھیں باتیں بیان ہونی چاہیے کہ جہاں سے انسان اپنی فقہ اپنے اقائد اپنے اخلاقیات ان تاؤں چیزوں کو درست کر سکتا ہے ایسے نہیں کہ صرف مسجد میں جائیں جو ہمارے ہاں کے جو رائش طریقے کا بہت ساری جگہوں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں ہر جگہ نہیں کچھ علماء بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں لیکن زیادہ تر جگہوں پہ افسوس کے ساتھ یہ بات نظر آتی ہے کہ بعض پیش امام حضرات بلکل اقامت کے وقت میں داخل ہوتے ہیں مساجد میں پیچھے مڑھ کر بھی نہیں دیکھتے کہ مختدی حضرات کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں اور اس کے فوراں بعد نکل کر چلے جاتے ہیں نہ کوئی اخلاقیات سکھائے جاتی ہے نہ کوئی فقی مسائل سکھائے جاتے ہیں زیادہ تر جگہوں پہ یہ چیزیں یہاں پر دیکھنے میں آ رہے ہیں جو کہ ایران میں اس کے بلکل برعکس ابھی بھی آپ ایران ٹی وی وغیرہ ڈش میں آپ لگائیں اور دیکھیں اس کے اندر تو آیت اللہ شبہری زنجانی کی آیت اللہ ناصر مقارم شیرازی کی نماز جماعت آتی ہیں نماز کے ختم ہوتے ہی عالم کھڑے ہو جاتی ہیں دو فقی مسئلے بیان کرتے ہیں جو بہت سے عمومی سے مسئلے بھی ہوتی ہیں لیکن کیا ہے کہ روزانہ سن سن کے سن سن کے چند سالوں میں ہر شخص ماہر ہو جاتا ہے پھر آگے کی بات بتائی جاتی ہے یہاں پہ ہر دفعہ جب جائیں تو تقریباً پچانے فیصد افراد لگتا ہے کہ وضو خانہ میں سب کے سب غلط وضو کر رہے ہیں اعتقاف کرنے جائیں کہ تقریباً نائنٹی نائن پرسنٹ افراد کے اعتقاف مسائل نہ جاننے کی وجہ سے باطل ہو جاتی ہے تو یہ مساجد اور مجالس میں چیزیں بیان ہونی چاہیں لیکن کیا ہے کہ ہمارے ہاں صدرت المنتحہ کی لمبائی چوڑائی گہرائی یہ سب کچھ بیان ہو رہی ہوتی جس کا کوئی عام زندگی بھی کوئی اثر نہیں اخلاقیات درست ہوتی ہے علامہ تقریب شاہ صاحب جب یہاں آتے ہیں اکثر کراچی بھی آتے ہیں مجالس وغیرہ بھی پڑھتے ہیں تو انہوں نے بہت اچھی بات کہی کہ دیکھیں جلوس جو تھے جن کو ہم لے کے سڑکوں پر آتے ہیں جلوس غیروں کے سامنے پیغام حق کو پہنچانے کے لئے تھی مجالس اپنے افراد کی تربیت کے لئے تھی یعنی مجالس اپنے افراد کی تربیت کے لئے تھی اور جلوس غیروں کے لئے تھے اب کیا ہو گیا ہے کہ جلوس اور مجالس سب غیروں کے لئے ہو گئیں ہم وقت یہی ثابت کرتے رہتے ہیں غیروں کے سامنے ان کو مخاطب کر کے غیر افراد کو اور جو اپنے افراد جو بے تربیت سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یعنی یہ دونوں چیزیں غیروں کے لیے ہو گئیں ورنہ کم سے کم یہ تھا کہ جلوس غیروں کے سامنے پیش کر دی جاتے کہ مذہب کی تبلیغ اور ان کو پتہ چل جاتا واقعہ کارولا میں کہ امام نے کیوں قیام کیا تھا اور مجالے سا ہمارے لوگوں کی تربیت کے لیے ہوتی اب دونوں چیزیں گویا ہمارے ہاتھ سے نکل گئیں تو البتہ جو علامہ حقہ ہیں وہ ماشاءاللہ ان کی اگرچہ تعداد بہت کم ہے لیکن وہ اپنا کام کر رہے ہیں لیکن کیا ہے کہ تقریبا 99 فیصد افراد اسی طرح سے ممبروں پر چھاگیں تو بہنال دیکھیں علم حاصل کریں اور اس پر عمل بھی کریں یعنی جب انسان عمل واقعی کرنے لگتا ہے تو خود بخود آپ دیکھیں تقویوں پرحزگاری سے آپ کام لیں گی اور ان عبادتوں کو اور ان عملیات کو انجام دینا شروع کریں گی دونوں چیزیں یعنی عمل بھی ساتھ ساتھ یہ نہ ہو ان لوگوں کے فقط تصویر لے کے بیٹھ جائیں معاشرے کے اندر ایکٹیولی انسان آگے آئے اور کام کرے لوگوں کے فلاہ و بہبود کے لیے پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے جیسے سید عباس موسویہ مطلق ان کی کتاب جو کرامات الاولیاء ہے ان کی بھی اور جو حوزے کا جو میں نے بھی جو ایک مجلہ نکلتا ہے اس کا نامی ہے حوزہ اس کے ترپن جو والیوم ہے اس کے اندر بھی یہ بات آیت اللہ محقق نے خاص طور پر پیش کیے کہ آخند کاشی آخند کاشی یہ باقیدہ ایک عالم دین تھے بہت بڑے اور عرفہ میں ان کا شمار ہوتا تھا ان کے مطالق فرماتے ہیں کہ ایسی معجزانہ شخصیت تھی آخند کاشی گواناؤں سے پرہج اور نبادات نے ایسا ان کو بنا دیا تھا کہ جب ایک عالم رات کے وقت ان کے حجرے کے سامنے سے گزرتے تھے تو حجرے سے یا صبح ہو یا قدوس ہو کی آوازیں بلند ہوتی تھیں اور وہ عالم فرماتے ہیں کہ میں یہ دیکھ کے انتہائے متعجب ہو گیا کہ آخند کاشی کی آواز سے آواز ملا کر ان کے حجرے کے باہر لگے ہوئے درختوں سے بھی یا صبح ہو یا قدوس ہو کی آوازیں بلند ہوتی ہیں آخند کاشی جس وقت نمازیں پڑھتے تھے دوبارہ ان کی چہرے مبارک کو دیکھی جس وقت یہ نمازیں پڑھتے تھے تو کہہیں جس وقت یہ قنوط پڑھتے تھے یا جو عذکار نماز پڑھتے تھے تو اس کمرے کی دیواروں سے بھی انہیں عذکار کے بلند ہونے کی آوازیں آتی تھیں ایسی ان کی شخصیت تھی تو یہ وہ والی تقریباً ان کے اندر وہ صفت پیدا ہوئے تھیں جو حضرت دعود علیہ السلام کے صفت تھی کہ جس وقت وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے درختوں پہاڑوں سے بھی ان کے ساتھ ساتھ زبور کی تلاوت کی آوازیں آتی تھیں تو دیکھیں ہمارے جو گناہ ہیں جن کا بار بار تذکرہ ہوتا ہے کہ یہ تمام ہمارے سہر و سلوک اور تمام عبادات کی لذات سے گناہ مانے جب ہی کسی نے آیت اللہ بحجت سے جب پوچھا تھا کہ آپ بتائیے کہ میں سہر و سلوک کا ارادہ رکھتا ہوں بتائیے کون سا عمل کروں یعنی بہت سلوک ان کے پاس اس طرح سے آتے تھے آیت اللہ بحجت کہتے تھے گناہوں سے اجتناب کرو کیونکہ یہ عمل ہزار سال کی زندگی کے لیے بھی کافی یعنی ہزار سال تک سہر و سلوک کے لیے کسی نئے عمل کی ضرورت نہیں ہے صرف گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہو کوئی گناہ کا کام نہ کرو تمام مقامات مانوی حاصل کرتے چلے جاؤ گی الگ سے چاہے کوئی ایک مصطابی اس انداز سے چاہے عمل نہ کرو صرف اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو ایک ہزار سال تک بھی زندگی ملے تو بھی یہ کافی ہے مقامات مانوی حاصل کرنے کے لیے جب وہ ایک ہزار سال گزار لو تو پھر کسی عمل کو پوچھنے کے لیے آنا تو یہ تمام دیکھیں چیزیں ایسی ہیں کہ جب ہی فرماتے تھے کوئی پوچھتا تھا کہ سہر و سلوک کے لیے ہم کون سا استاد لیں فرماتے ہیں تمہارا استاد تمہارا علم ہے جو کچھ تم جانتے ہو اس پر عمل کرو یہ ان تمام چیزوں کے لیے کافی ہو جائے گا جن کو تم نہیں جانتے ہو کتنی چیزیں ہیں ہر شخص کو جتنی معلومات ہیں دین کی اس کے مطابق عمل کرنا شروع کرے پتہ ہے سج بولنا بہت اچھی چیز ہوتی سج بولنا شروع کرے جھوٹ مت بولیں پتہ ہے غیبت کرنا بری بات ہے اور خدا کے نزدی گناہ اس پر عمل کرنے کو ترک کرے دیکھیں خود بہت کیسے مقامات یعنی تمہارا علم تمہارا خود استاد ہے علق سے کسی سہر و سلوک کے استاد کی دو میں ضرورت نہیں اور یہ وجہ ہے کہ آیت اللہ بہجت بچپن سے لے کر جوانی تک کناؤں سے بچتے بچتے ایسی زندگی گزاری تھی انہوں نے آیت اللہ بہجت نے علماء بیان فرماتے ہیں کہ جوانی سے ہی تجرد روح کے مرحلے پر پہنچ گئے تھے جبکہ بھی شادی بھی نہیں کی ہوئی تھی تجرد روح ان جسم سے اپنی روح کو باہر نکالنا ہے اور جب چاہیں اس کو دوبارہ جسم کے اندر لے لینا اتنا ان کے اندر ملکہ پیدا ہو گیا آیت اللہ باس قوچانی جو کہ آیت اللہ بہجت کے قریبی دوستوں میں سے تھے انہوں نے خود فرماتے ہیں کہ آیت اللہ بہجت خودسازی اور ترک گناہ کے ذریعے اکیس درجاتے عرفان کے ور پہنچ گئے تھے اکیس درجے تک اور شدید اسرار پر آیت اللہ باس قوچانی کے شدید اسرار پر صرف ایک کرامت کو بتانے کی اجازت دی تھی انہوں نے کہا تھا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی کسی کرامت کو لوگوں بتاؤں کہتے ہیں نہیں بلکل تیار نہیں یہاں تک کہا نہیں ایک کرامت کو تو کم سے کم آپ کو بتانے کی اجازت دینے پڑے گی تو کہا ٹھیک ہے یہ بات بتا سکتے ہو کہ جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھ سکتا ہوں اور یہ بھی ان کے الگ سے کرامتوں میں تھا کہ انسان کا ہفتلچی چہرہ بھی دیکھ لیا کرتے ہیں جب بھی اکثر وہ اپنی نگاہوں کو نیچا کر کے رکھتے تھے تو چہرے کور برہاراست لوگوں کے نگاہ نہیں کرتے تھے لیکن بہرحال یہ بھی ہے کہ آیت اللہ بہجت کے متعلق جو ہم تلتی کرامتیں ان کی حد تک رہنا چاہیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں بلکل سب سے آگے سیدھے ہاتھ پر آیت اللہ بہجت کے بیٹے ہیں علیہ بہجت اکثر ٹی وی بغیرہ پہ بھی آتے ہیں جب آیت اللہ بہجت کی برسی وغیرہ کی کوئی تقریب ہوتی ہے تو انہوں نے بھی ازرائے تفنن ایک بات کی کہ جب ان سے پوچھا کہ بہت سی باتیں یہ مشہور آیت اللہ بہجت کے متعلق تو کہنے لے گے کہ بھائی دیکھئے میں تو ہر وقت ان کے ساتھ رہتا تھا اس قسم کی بات اگر انہوں نے کبھی کہی ہوتی تو مجھے ضرور پتا ہوتی ہے انتقال کے بعد خبر سے ٹیلی فون وغیرہ کر کے انہوں نے کسی کو بتایا تو میں کہہ نہیں سکتا کہتے تھے بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہمیں خود کراچی والوں سے پتا چلتی ہیں آیت اللہ بہجت جبکہ ہم اربعہ ساتھ رہتے تھے ہمیں پتا نہیں چلتی تھی تو بہت سے لوگ غلط بہت سی باتیں منصوب بھی کر دیتے ہیں ادھر ادھر سے سن کے کیا سے کیا بات بن جاتی تو آثنٹک بات جو ہے وہ ہونی چاہیے جیسے وہی اب اس سے پہلے جو میں ذکر کر رہا تھا آیت اللہ نخودگی کا جو عمل ہیں وہ خود آیت اللہ بہجت نے بھی بتایا ہے ویسے تو مجلہ جو نکلتا ہے حوزہ اس کے اندر بھی وہ عمل لکھا ہوا تھا آیت اللہ نخودگی کا ایک اور مجلہ وہاں سے نکلتا ہے بشارت کے نام سے ایران سے اس کے اندر بھی عمل ہے اور آگاہ رے شہری نے آیت اللہ رے شہری انہوں نے باقاعدہ جو کتاب لکھی آیت اللہ بہجت کے حالات زندگی پر ان کے مرنے کے بعد آدھوی بلکل کچھ ہی عرصے پہلے چھپی ہے اب تو فارسی میں اردو ترجمہ تو ابھی تک نہیں ہوا اس میں خود آیت اللہ بہجت سے آیت اللہ نخودگی کی کا یہ عمل انہوں نے وہ جو پانچ باتیں انہوں نے بیان کی ہیں وہ نقل کیا ہے آیت اللہ بہجت فرما دیں کہ تین باتیں تو ہم نے ویسے سنے تھی دو باتیں جو پانچ ہو گئیں جس کے بعد مل کر یہ ان کے بیٹے سے ہم نے سنا ہے کہ یہ دو باتیں اور بھی تھی تو یہ ملا کر اس طرح سے پانچ ہوئیں تو بہرحل یہ تھا مقصد کہنے کا کہ بہت سے عامال یا کچھ بھی اس طرح سے ہماری انشاءاللہ کے الگ گفتوب ہوگی باقعدہ کسی رشست میں کہ ہمیشہ جو عذکار بھی بتائے جاتے ہیں یہ بھی کوشش کریں آثنٹک ذرائع سے آپ کو پتہ چلیں یعنی اس میں عذکار اور دعاوں کے سلسلے میں بہت ہی کسات بازاریے آن آثنٹک چیز ہوگی جنتریوں کے اندر اور ادھر ادھر پتہ نہیں کون کون سے چیزیں لکھی ہوتی ہیں جو کہ بڑے علماء سے تصدیق شدہ بھی نہیں ہوتی بغیر اس کے اندر کوئی برائی کی بات بھی نہیں نظر نہیں آرہی ہوتی لیکن اس کے وہ اثرات بھی نہیں ہوتی تو اچھا وہ جو بھی بات ہو رہی تھی کہ اتنا ملکہ انسان پیدا کر لیتا ہے تو ایک ایک برائی کو کم سے کم چھوڑتے ہوئے جانا یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ اسد اللہ مدنی یہ جو سیدھے ہاتھ پر ہیں اور الٹے ہاتھ پر تو رہبر موظم ہی ہیں تصویر میں ان کی بیٹی جو تھی زہرہ بطول ان کے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر آیا تھا آیت اللہ اسد اللہ مدنی کا شہید کہ میرے والد کہتے تھے کہ دین اور قرآن کے متعلق گفتو کرنے کے بجائے زیادہ تر عمل کو ترجیح دیا کرو وہ کہتے تھے مقصد ان کا یہ نہیں ہوتا تھا کہ جو ہم اگر سمجھیں وہ کہتے تھے اہل علم نہ بنو فقط اس حد تک نہ رہ جاؤ ظاہر ہے عمل بغیر علم کے تو حاصل نہیں ہو سکتا تو انڈرسٹوڈے علم حاصل کرنا پڑے گا وہ کہتے تھے لیکن اہل عمل بن کے دکھاؤ وہ کہتے تھے لوگوں کو دین پر عمل کر کے دکھاؤ لوگوں کو تم کو الگ سے واضح نصیحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی لوگوں کہتے ہیں انہوں کتنا ہم نصیحت کرتے ہیں اولاد سنتی نہیں اس وجہ سے کہ آپ عمل کر کے نہیں دکھاتے ہیں اولاد تو کہتے تھے کہ عمل کر کے دکھاؤ لوگ خود نصیحت حاصل کر لیں اور خواباتین کو خاص طور پر بڑی نصیحت کرتے تھے کہ ان کی اہمیت بہت زیادہ خواباتین کی اہمیت ایک گھر میں دینداری کے حوالے سے اس قدر زیادہ ہے کہ امام خمینی فرماتے تھے کہ مرد عورت کے دامن سے متمسک ہو کر ہی میراج پاتا ہے یعنی اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی دینداری میں اس کا ساتھ نہ دے اس کی حمایت نہ کرے اس کو علم حاصل کرنے میں اس کا ساتھ نہ دے تو کبھی وہ کامیاب شخص نہیں بن سکتا امام خمینی کہتے تھے تو گھر میں بہرحال شوہر و بی بی ایک دوسرے کا احترام کر رہے ہیں ایک دوسرے پر چیخنا چلانا یہ آداب کے بلکل بھی منافی ہے ایسی اولادیں بھی اپنے والدین پر چیخنا چلانا سیکھ جاتی ہیں یہ وہ دونوں ایک دوسرے میں چیخ چلانا رہے ہوتے ہیں ان کی اولادیں بھی سیکھ جاتی ہیں تو یہ ماباپ ہی اصل میں یہ اپنے اولاد کو سب چیزیں سکھاتے ہیں تو آیت اللہ مدنی کے خود بیٹی فرماتی تھی کہ ہماری جو والدہ تھی خود اپنے شوہر کا اتنا احترام کرتی تھی کہ ان کے سامنے کبھی پاؤ تک نہیں پھیلاتی تھی کہ وہ سید ہیں آیت اللہ مدنی سید تھے اب وہ خود غیر سیدانی تھی کہتی تھی نہیں مجھے احترام کے منافی حتی کہ وہ اپنی اولاد کا کہہ رہی ہیں اتنا احترام کرتی تھی ساکھ کی صفات کی حامل ماہ کے بطن سے ایسے سعادت مند بچے جنم لیں گے تو آپ خود سوچ سکتیں کہ اس میں کوئی تاجب کی بات نہیں تو بہرحال یہ بار بار اس کا تذکرہ آیا کہ گناہوں سے بچنے کا عہد ضرور کرنا ہے ضرور کرنا ہے ضرور کرنا ہے اس کے بغیر جتنے بھی آپ مستحب عبادتیں انجام دیتی جائیں گی اگر یہ عہد نہیں کیا تو گویا اس رات ضائع نہ ہو جائے پھر اس کے بعد کیونکہ یہ رات ہے دعاوں کی رات دعاوں کی بہت وقت گزر گیا اسے 20 منٹ ہمارے پاس باقی رہ گئے کہ دیکھیں ہزاروں دعائیں آپ کے دل میں مچل رہے ہوں گے آپ بھی حیران ہوں گی پریشان ہوں گی کونسی دعائیں مانگو کونسی دعائیں نہ مانگو اور آج کی رات ہے بھی دعائیں تقدیریں لکھوانے کی رات اور ایک دعا دوسری دعا پر سبقت لے جانا چاہ رہی ہوگی کونسی دعائیں پہلے مانگیں کونسی بات دو دعائیں دو اذکار جو کہ آپ کو ابھی تحریری طور پر مل جائیں گے اس صفحے کے اوپر جو آپ کو بھی نیچے سے ملے گا وہ دعائیں ایسی ہیں کہ دو دعائیں ایسی کہ جو اتنی جامع ہیں کہ ہر قسم کے آپ کے مسئلے کا حل ان میں موجود ہے اور وہ کس نے سکھائی ہیں جنگی کچھ ہی عرصے پہلے بھی وفات کی تاریخ بھی آ کر گزر چکی ہے ہم سب کی ماں امو الومنین حضرت خدیجہ طاہرہ کی عطا کردہ دیں کہ جنت المعلمہ حضرت خدیجہ طاہرہ کی قبر مبارک اور باقاعدہ ان دو دعاوں کو عالم بزرگ سید ابن تاؤس نے اپنی کتاب مہجود دعوات کے اندر نقل کیا ہے اور علی ابن تاؤس کی جو کتابیں یہ جو کتابیں یہ خاص طور پر چہدہ معصومین علیہ السلام سے جو مربی دعائیں اور تعویز ہیں وہ انہوں نے اس کتاب کے اندر جمع کی تو اگر کوئی یہ دونوں دعائیں کوشش کریں کہ گھر میں کہیں لکھ کر بھی ان کو لگا لیں تو سارے بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں اور تمام امور کی اصلاح ہو جاتی ہے الگ سے ایک ایک کر کے دعائیں کرنے کی بھی باز وقت ضرورت نہیں بیش آتی ایک حضرت خدیجہ طہیرہ نے ایک یہ دعا بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حیو یا قیوم اتنا وقت نہیں کہ میں اس کو پڑھوں کیونکہ بہت وقت کم رہ گیا یہ آپ کو لکھی ویا بھی مل جائی ہے اور دوسری ایک اور ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہو یا حافظو یا حافظو یا رقیم اور اگر آپ نے یہ دو دعائیں روزانہ پڑھنی چاہے ایک ایک دفعہ کیوں نہ سہی تمام کاموں کا آپ کے نگران پروردگارِ عالم ہو جاتا ہے اور یہ وہ ہے کہ سوچیں کہ ماں اپنے اولاد کو جس طرح سے دعا کوئی تعلیم کر دی اور جو کہ ایسی ماں جو اس نے براراس پیغمبر اسلام سے سب باتیں سیکھی انہوں نے یہ چیز ہے کہ آپ نے اب تک اس سے پہلے شاید ہی کبھی حضرت خدیجہ طاہرہ سے مر بھی کوئی دعا کہیں دیکھی ہوگی لیکن صحیح عدلی ابن تاؤس نے مہاجد دعوات کے اندر ان کے ان دو دعاوں کو نقل کیا اچھا اب اتنا بالکل وقت نہیں رہا کہ میں بہت ساری چیزیں اس کے اندر مجھے اور بیان کرنا تھی لیکن آگے بڑھتا ہوا تیزر افتاری سے مجھے گزرنا پڑھ رہا ہے بہت ساری چیزوں کو چھوڑتے ہوئے البتہ ہاں ایک بات اور خاص طور پر کہ دیکھیں دشمنوں کی بڑی کسرت ہو گئی دشمنوں کی بڑی کسرت ہے خاص طور پر جو عالمی جو ہمارا دشمن ہے امریکہ اور اسرائیل اور پھر ان کے چیلے چماتے جو بہت سارے ہو گئے ہیں مومنین کے لیے کتنی مشکلات انہوں نے ہر جگہ پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں اور گویا گھیرہ تنگ کرنے کی اپنے تہیں کوششیں کر رہے ہیں تو ان دشمنوں کی کسرت جس اعتبار سے انہوں نے وہ غلبہ حاصل کر رہے ہیں اس سے غافل نہ رہیں اور اس راحت کو خاص طور پر ان دو طاقتوں کے لیے جنہوں نے مسلمانوں کا ناتقہ بند کر رکھا ہے ان کے لیے علی الخصوص بددعائیں کریں یہ ظالم بہت ظالم ہیں ظالم بہت سارے ہیں ہمارے لیکن جیسا اسٹانس ہمارے مراجع اور علماء نے اسرائیل کے خلاف لیا اور کسی کے خلاف اتران نہیں لیا باقی سب انہیں کسے شاخے پر نکلتی ہیں لگتا ہے ایسا بہت سے علماء یہ بات بیان فرماتے ہیں لگتا ہے ایسا کہ یہودی اور یہ جو سہہونی ہیں یہ امام زمانہ کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ڈالنے والے لوگوں گے جبھی یوم القدس منانے کی علماء بہت زیادہ تعقید کرتے ہیں یعنی اس سہہونیت بہت بڑی مضاہم ہوگی امام زمانہ کے لیے جبھی آخری مارکہ جو امام زمانہ علیہ السلام کا ہوگا وہ فلسطین میں ہوگا یعنی وہ اسرائیل والی جگہ دیکھیں خالی اسی حد تک نہیں رہنا ہے ہر یہ جتنے بھی گناہ ان کے خلاف بھی اپنے جنگ جاری رکھنی ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی جس انداز سے بھی بددوان ظالموں افراد کے لیے جو پوری دنیا کے پر جنہوں نے ظلم و بربریت کے جو پہاڑ ڈھائے ہوئے ہیں ان کے لیے الگ سے دیکھیں جب امام خمانی حیات تھے تو ایک نعرہ اس زمانے میں لگا کرتا ہے دیواروں پہ بھی لکھا نظر آتا تھا جنگ جنگ تا پیروزی ہم جنگ کی فتح حاصل ہونے تک ہماری جنگ جاری رہی فتح یابی تک امام خمانی نے کہا نہیں یہ نعرہ نہیں لگایا کر بلکہ کہو کہ جب تک دنیا کے اندر فتنہ اور ظلم اور گناہ واقع ہیں جب تک ہماری جنگ جاری رہی آغای ریش آری فرماتے ہیں یہ الٹے ہاتھ پہ جو ہیں تصویر میں آغای ریش آری ہیں دائیں طرف آیت اللہ عصاق فیاض کہہ رہے ہیں کہ جب لوگ بہت قبیدہ خاطر ہو جاتے تھے کہ ہمارے خلاف دیکھیں اتنی سازشیں ہو رہی ہیں اتنے بھم دھماکے ہو رہے ہیں تو آیت اللہ ریش آری فرماتے ہیں کہ خود امام خمانی نے ان سے فرمایا کہ دیکھو مطمئن رہو ہمارا انقلاب امام زمانہ کے انقلاب سے جو ہے وہ متصل ہو جائے اور ہم اپنی حکومت کا برچہ میں امام زمانہ کے حوالے کریں آگا ارش آری فرماتے ہیں کہ میں نے اسی وقت پوچھا کیا آگا آپ اس وقت موجود ہوں گے تو امام خمانی خاموش ہو گئے اور بات بدل دی میں سمجھ گیا کہ آپ انتقال کر جائیں گے اور اس کے بعد پھر امام زمانہ کا ظہور ہوگا درود بھیجی محمد اچھا دعائیں آپ کو اس طرف بہت کرنی ہیں اٹھا لیجئے کس کا ہے دعائیں آپ کو قبول اس رات کروا کے اٹھنا ہے دعائیں قبول کروانے کے لئے آیت اللہ صادق اور روحانی یہ بات فرماتے ہیں کہ اگر عام عموم زندگی میں کہ اگر چالیس دفعہ اگر زیارت آشورہ پڑی جائے اور اس کا ثواب حضرت زینب صلی اللہ علیہ کی روح کو ہدیہ کیا جائے تو آپ کے تمام کام آسان ہو جائیں گے اور تمام دعائیں آپ کی مقبول ہو جائیں گے تمام کام آسان اور تمام دعائیں مقبول اور خود باقاعدہ عمروں میں نائنی نے اپنی کتاب کے اندر باقاعدہ ایک ذکر کیا ہے ایک عمل جو کہ شیخ بھائی نے بھی بتایا یہ بھی آپ کو لکھاوا مل جائے گا کہ ستر مرتبہ اگر اس دعا کو جو یہ ابھی آپ کے سامنے آنے والی یہ ابھی آپ کوئی لکھی مل جائے گی سوی سے پڑھنے کا وقت نہیں کہ اگر کوئی شاہ ستر مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے اور اس کے بعد بھی تو اس کی دعا قبول نہ ہو تو بے شک قیامت کے دن مجھ سے آگر جھگڑا کر لیں شیخ بھائی نے یہ عمل بتایا تو یہ آپ تمام دعاوں کو رات کو کرنے کے بعد ستر دفعہ اس دعا کو جو شیخ بھائی نے بتایا ان تمام دعاوں کی قبولیت کے لیے اس عمل کو ضرور کر لیں اتنا کانفیڈنٹ شیخ بھائی تھے اس معاملے میں کہتے تھے کہ مجھ سے قیامت کے دن جھگڑا کر لینا آ کر کہ میری دعا پھر بھی کیوں قبول نہیں پھر اس کے بعد اور وہ فرماتے تھے کہ مریضوں کی شفایابی کے لیے بھی حالت سجدہ میں اس دعا کو پڑھنا بہت زیادہ مجرد سوائے اس کے کہ کسی کی حاتمی قضا آگئی ہو تو ایک الگ بات ہے ورنہ ہر مریض کو اس سے شفایابی مل سکتی بس شرط کہتے تھے یہ ہے کہ فقط کہ پورے یقین کے ساتھ اس دعا کو پڑھنا اچھا تمام دعاوں کی قبولیت کے لیے خاص طور پر خاص طور پر دعا توصل کو کبھی فراموش نہ کیجئے انہیں کی توصل سے ساری دعایں قبول ہوں گی یقینی قبولیت کے لیے سارے معصومین سے توصل ہو جائے اگر کسی ایک معصوم کی بھی نگاہ کرم ہو گئی تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گی آیت اللہ شیخ جعفر شستری ایک دفعہ خود انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میدان کربلا ہے امام حسین اپنے خیمے کے اندر موجود ہیں دشمن جو ہے اس صاف آ رہا ہے باہر ترود بھیجئے محمد آلہ ایک فرماتے میں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خود خیمے میں موجود ہوں اور امام حضرت حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کے ساتھ خیمے کے اندر موجود ہیں میں جب خیمے میں آیا تو امام نے فرمایا ہے حبیب ہمارے مہمان کے لیے کچھ خاطر مدارت کا انتظام کرو یہ ہمارے مہمان ہیں حبیب نے کہا مولا پانی تو ہے نہیں البتہ کچھ کچھا آٹا اور تیل ہیں کہا کہ مہمان کے لیے اسی سے غزہ کا انتظام کرو حبیب باہر گئے اور تھوڑی دیر میں واپس ایک برطن میں غزہ لے کر آئے کہنے چند لوگ میں مجھے انہوں نے حبیب نے کھلائی تھے ایسی غزہ وحشتی میں نے کبھی پہلے اس سے پہلے نہیں کھائی تھی اسی وقت اچانک میرے آنکھ کھل گئی اور سید و شہدہ کے نگاہ کرم کی برکت سے اور اس غزہ کی برکت سے ایسے فضائل و معارف اہل بیت مجھے القا ہوا کہ اس سے پہلے کسی کون معارف تک رسائی نہ تھی اور پھر بعد میں انہوں نے حبیب ابن مظاہر کے غبر مبارک کربلا میں اور پھر کہنے کہ جو فضائل مجھ کو اور مسائب القا ہوا ہیں اس کو پھر خصائص حسینیہ کے نام سے جس کا اردو ترجوع بھی ہو چکا ہے اس کتاب کے اندر یہ آپ ضرور لے کر پڑھیں پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کتاب جو ہے وہ لکھی تو آپ توصل کریں سارے معصومین سے اور جب ایک باقاعدہ اس توصل کے بعد فرمو خود ایک مرجے تھے قوم میں لوگ ان کے پاس جاتے تھے کہ ہمارے لئے کچھ دعائیں کریں تو وہ کہتے تھے کہ دعا کے لئے شب جمعہ کا ایک تو انتظار کرو پھر میں معصومین قوم کے حرم میں جا کر شب جمعہ حضرت علیہ ازغر کے مسائب پڑھوں گا باب الحوائش کے اور پھر دعا کروں گا تو وہ دعا ضرور قبول ہو جائے گی تو اس رات سارے معصومین سے توصل دعا توصل کے ذریعے ہو جائے گا اور الگ سے حضرت علی ازغر علیہ السلام ان کا توصل ضرور دعاوں کے سلسلے میں اختیار کریں کیونکہ باب الحوائش ہے اور ساتھویں امام بھی باب الحوائش ہیں اور اس کے بعد حضرت عباس علمدار ان تین شخصیات کے لئے بھی کو الگ سے جو کہ باب الحوائش ہیں ان کے توصل اور توصل سے دعایں کریں گے تو انشاءاللہ ضرور قبول ہو جائیں یہ واقعہ مشہور بھی ہے کہ شورو بیوی ایک دفعہ ایک بیمار بچے کو لے کر حرمیں حضرت عباس علمدار آئے تھے بہت مایوس تھے رات کو حرم بھی بند ہو جاتا ہے تو بیوی بچے کو لے کر کہیں جا کر لیٹ گئی اور بچہ بلکل بے ہوش تھا اور زندگی سے مایوس تھے بلکل باپ مناجات اور دعائیں کرتا رہا کہ ہم آئیں بچے کو بیمار لے کر اور یہاں سے مایوس واپس جا رہے ہیں تو وہیں قریبی ایک عالم دین بھی موجود تھے وہ وہاں اس وقت انہوں نے خواب میں دیکھا کہ پیغمبر اسلام کے پاس اس بچے کی صحتیابی کے حوالے سے حضرت عباس کے وسیلے سے ایک درخواست آئی رسول نے آمین کہنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ ایک فرشتہ آیا اور کہا کہ پروازگار عالم نے اس بچے کی موت کا حتمی وقت لکھ دیا وہ دعا بعد میں پھر حضرت عباس کے وسیلے سے آئی تو اب باب الحوائج حضرت عباس یعنی وہ جو باب ہے وہ وہاں سے مایوس واپس جا رہا تھا تو انہوں نے قوم میں ان علم دین نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام کے پاس حضرت عباس کی طرف سے پھر درخواست آئی کہ یا تو اس بچے کو صحتیابی عطا کر دیں وانہ باب الحوائج کا لقب مجھ سے واپس لے لی اور اس کے بعد پھر فرشتہ آیا حضرت عباس کی مقام اور منزلت کو بتانے کے لیے اس حوالے سے بچے کی زندگی کا فیصلہ جو تبدیل ہوا اس کو صحتیابی ملی ان علم دین اٹھے اٹھ کے اس کے باپ کے پاس آئے سارے واقعہ سنایا باپ اور وہ علم دین بھاگے بھاگے وہ شخص اپنی بیوی کے پاس گیا دیکھا کہ اس کی بیوی بہت خوش بیٹھی ہوئی ہے بچہ زمین پر بٹھ کے کھیل رہا ہے جو اس سے پہلے بے ہوش ہوا تھا اور مکمل صحتیاب ہوتے تھے تو دعایں خوب کرنی ہیں خوب کرنی ہیں لیکن ان شخصیات کے حوالے سے ان دعاوں کو قبول اور مقبول جو ہے وہ بنانا ہے اور اٹھے بغیر کہ ہم اٹھیں گے نہیں ہے باب الحوائی جب تک کہ ہماری دعاوں کا آپ قبول نہیں کروالیں گے تو یہ اس رات کے حوالے سے اچھا بہت بہت اہم تلین مسئلہ خواتین کے ادبار سے لڑکیوں کی بہت جلد شادی کا رہتا ہے تو یہ بھی آیت اللہ صادق روحانی نے یہ عمل بتا ہے بہت تیز رفتاری سے اس کو گزروں کیونکہ یہ جو لکھا ہوا سارا آپ کو اس میں مل جائے گا جو آپ کو پرچا اس وقت ملے گا وہ ساری دعائیں بھی وہ فرماتے ہیں ایک تو نماز جعفر تیار کو اگر شخص کوئی پڑھے اس نیت سے یا لڑکی وہ خود پڑھے یا اس کی طرف سے اس کے والدین وغیرہ کوئی بھی شخص نماز جعفر تیار اور ایک چار رکھت کی نماز نماز امیر الممن جو آپ کو مفاتی میں مل جائے گی اور اس کے بعد زیارت آشورہ کہہ رہے ہیں چالیس روز تک یہ عمل کریں اور اسے حدیعہ کر دیں حضرت زینب صلی اللہ علیہ وآلہ کو تو کہہ رہے ہیں اس کے بعد ان تمام چالیس دنوں کے اندر آدھی رات کے بعد انہیں رات کے ساڑھے بارہ بجے کے بعد سمجھیں چودہ ہزار مرتبہ یا علی کہہ رہے ہیں پڑھیں اور اس وقت کوئی دوسرا وہاں پر موجود نہ ہو اکیلے میں اور کوشش کریں کہ سات موسوی سعادات کو کچھ مال ہدیعہ کریں اس عمل کو کرنے کے بعد آیت اللہ صادق روحانی کہتے ہیں کہ جن جن لڑکیوں کی شادیاں رکی ہوئی تھیں کسی وجہ سے ان میں کوئی ڈیلے تھا اس تجربے کو کرنے کے بعد یعنی اس دعاوں کو کرنے کے بعد ختم ہوتے ہی تمام ان جن لڑکیوں نے یہ عمل کیا تھا ان سب کی اچھی جبوں پر شادیاں ہوں یہ علال خصوص یعنی واقعی اور اس میں کیوں خود غرضی کا مظاہران نہ کریں بلکہ تمام کے لیے نیت کریں کہ جو جو جن کی شادیاں نہیں ہوئیں تو پروردگار جل سے جل ان کا یہ مسئلہ حل کروا دیں تو ایک تو یہ آسانی کے ساتھ اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے آپ نے سنی لیا باقی کیسٹ سے اتار کر بھی آپ جو ہے وہ لکھ سکتی ہیں اچھا آیت اللہ صادق روحانی ایک بات اور فرماتے تھے کہ دعاوں کی فوری قبولیت دیکھیں بہت ساری چیزیں دعایں تو ہم کرتے جانے ہیں لیکن فوری کیسے قبول کرویں وہ کہتے تھے کہ اولیاء کرام نے بڑا عجیب و غریب اسرار کا مشاہدہ کیا اس عمل میں دعاوں کی قبولیت کے لیے اور کہنے زیادہ بھی نہیں فقط تین راتوں کا عمل کہ آخر شب میں پورے حضور قلب کے ساتھ وضوح کریں کوئی نہ دیکھیں اور قبلہ رخ بیٹھ کر دس تذبیحیں اس آیت قرآنی فسا یک فیقہ ہم اللہ واللہ و آسعون علیم جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 دس تذبیحیں پڑھنی کہ کوئی آدھی رات پورے حضور قلب کے ساتھ آخر شب میں ملکے دس تذبیحیں پڑھنی فسا یک فیقہ ہم اللہ واللہ و آسعون علیم اور اس کے بعد ایک تذبیح جو ہے یہ سب آپ کو لکھی بھی مل جائیں گے بھی اس میں اور ایک تذبیح اس کے بعد اللہ و مکفن ہی حاجتی ایک تذبیح اس کی پڑھیں اور پھر اپنی حاجت کو ذکر کرتے ہیں جو بھی آپ کے خصوصی حاجت ہے جو آپ چاہتی ہیں فوراں قمول ہو جائے اور کہہیں اس کے بعد پھر انکا علا کل شہین قدیر پڑھیں انشاءاللہ تیز رفتاری کے ساتھ اسی بہت بیٹھے بیٹھے وہ حاجت آپ کی پوری ہو جائیں گے بہت اہم ترین چیزیں ہیں جن پر عمل کرنے کی بڑی سال ضرورت رسک کے سلسلے میں لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں شب قدر کو رسک کی تنگی کے سلسلے میں بھی آپ لوگ بہت زیادہ میں خیال ہے پھر ڈسٹراب ہو گئے لیکن میں تیز رفتاری سے ہی ہو جا رہا ہوں کہ آپ کب تو یہ اپلوڈ ہو جاتا ہے آرام سس میں دیکھ کر بھی اتار سکتے ہیں لیکن یہ وقت سارا نکل جائے گا آیت اللہ صادق روحانی فرماتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی امکان ہی باقی نہ رہے کوئی امکان باقی نہ رہے کہ رسک کے اندر نازمیں وست ہو جائے تو فرماتے ہیں سورہ واقعہ کا ایک عمل سورہ واقعہ تو سب کو پتا ہے یہ رسک کے سلسل میں جو انہوں نے بتایا وہ کہہ رہے ہیں یہ چوتھے امام کے حوالے سے علم مجلسی نے اس کو نقل کیا ہے اور وہ ہے کہ روزانہ آپ کو اس طرح سے کرتے ہوئے جانا ہے کہ پہلے دن جو عمل کا اس میں ایک دفعہ سورہ واقعہ دوسرے دن دو دفعہ سورہ واقعہ تیسرے دن تین دفعہ سورہ واقعہ اس طرح سے کرتے کرتے چالیس دن چالیس دفعہ سورہ واقعہ وہ پڑھیں اور اس کے بعد ایک دعا ہے جو یہ سورہ واقعہ کو پڑھنے کے بعد جو آپ کو لکھی بھی مل جائے گی اس کے لئے سلسلیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں سورہ واقعہ یہ والی جو دعا اللہمہ انکانہ رزق سے جو شروع ہوتی یہ آپ کو لکھی ہو مل جائے کہنے اس کے بعد روزانہ اس کو پڑھیں اور اس دوران جتنے بھی جمعیرات آئیں ان چالیس دنوں میں ان میں ایک دعا اور ہے یا ماجدو یا واحدو سے جو شروع ہوتی یہ پڑھیں تو کہہ رہے ہیں رزق کے سلسلے میں اتنی عجیب و غریب اصارات ہیں اس کے کہ رزق کے سلسلے میں ساری پریشانیاں یہ ختم ہوکے رہ جائیں گے بہت اہم ہیں دیکھیں اتنے بڑے مرجے لیول کا جو آدمی بات بتا رہا ہوں عام طور پر مراجعہ جو ہیں وہ توضیل مسائل وغیرہ کے حوالے سے تو بہت سے مسائل دینیاں اور وہ تو مل جاتے ہیں بہت استفتات وغیرہ لیکن دعاوں کے سلسلے میں الگ سے تو بہت غنیمت ہے کہ ان سے یہ سب چیزیں جو ہیں وہ انسان حاصل کر لے تو یہ آپ کو خصوصیت کے ساتھ اور آپ نے صرف دنیا ہے نہیں آخرت کو بھی یاد کرنا ہے کیونکہ ایک دن ہمیں بھی قبر کے اندر جانا ہے تو اس رات ایک کام آپ کو اور کرنا ہے ایک کام وہ یہ کرنا ہے کہ اس رات کو آپ پوشش کریں کہ ایک نماز وحشت قبر تو ضرور پڑھیں جتنے میں مومنین رجا کی نیت سے جتنے میں مومن کئی لوگوں کے لئے بھی نماز وحشت قبر پڑھی جا سکتی اور وعایات میں یہ بات آئی ہے کہ جیسے ہی کوئی شخص نماز وحشت قبر پڑھتا ہے اور ختم کرتا ہے اسی لحظ میں خدا ایک ہزار فرشتوں کو پوشاکیں اور ہلے دے کر میت کی قبر کی طرف روانہ کر دیتا ہے اور قبر کی تنگی کو قیامت تک کے لئے کشادہ کرتا رہتا ہے اور خود نماز پڑھنے آپ ان لوگوں کی طرف سے نماز وحشت قبر پڑھیں گی خود آپ کے لئے اتنی نیکیاں پروردگار آپ کے نام عمال میں لکھے گا جتنی سورج کی روشنی پوری کائنات میں جتنی چیزوں پر پڑھتی ہیں ان کی تعداد کے برابر آپ کی نیکیاں آپ کے نام عمال میں لکھی جائیں گے اور چالیس درجات بھی آپ کے بلند کر دی جائیں گے اتنی عظیم رات اور چالیس درجے بلند ہوتے ہوں گے تو اس رات کی برکت سے ایک ہزار سے ویسے ملٹی پلائی ہو جاتی ہے وہ رات یعنی چالیس ہزار درجات آپ کے بلند ہو جائیں گے اور اپنے نیت میں اخلاص کے لئے خاص طور پر تین دفعہ سور اخلاص اس رات کو کوشش کر کے ضرور پڑھ لیجئے گا کیونکہ ہمارے نیتوں کا بہت بڑا مسئلہ غیر الہی نیتیں شامل ہو جاتی ہیں اور اب اتنا وقت نہیں ہے تیز رفتاری کے ساتھ کچھ چیزوں کو چھوڑتے ہوئے آگے جانا ہے خاص طور پر اور ہر گفتگو میں یہ ضرور آتا ہے کہ آج کی رات کا سب سے بڑا عمل مذاکرہ علمی یعنی علم حاصل کرنا اس میں آپ ایک کام خاص طور پر یہ کریں پہلے تو میرا ارادت ہے کہ کام میں خود ہی کر کے آپ کو دے دوں لیکن میں نے سوچا کہ کچھ کام آپ کو بھی کرنے چاہیے وہ یہ ہے کہ کم سے کم دس پندرہ بیس مسائل ایسے بنا لیں اپنے نوٹس وغیرہ میں سے جو اہم ترین مثلا آپ گھر میں کسی کو دیکھ رہے ہیں ان کی نماز صحیح نہیں ان کا وضوح صحیح نہیں ہے ان کا جو مالیات کا مسئلہ صحیح نہیں ہے بینک کا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو ان کو پتا نہیں ہے دس پندرہ بیس مسئلوں کے ایک لسٹ بنا لیں اور یہ اپنے گھر والوں کو ضرور اس صورت کو تعلیم دے دیں باقاعدہ دیکھیں بہت سے لوگ مساجد کے اندر بھی کچھ نہ کچھ افراد پانچ سات افراد کو پکڑ کے بیٹھ کے ضرور اس میں کوئی نہ کوئی مذاکر ہے علمی تاکہ ہو جائے چاہے تھوڑی دیر کے لیے سہی کتنے دیر لگے گی چاہے تو ایک پرچے کے پر آپ خود زبان سے نہیں بتا سکنی ایک صفحے کو پر لگ دیں اور اپنے سہیلیوں کو اور محلے والوں کو یا جو اور رشتدار ہیں ان کو جو ہے وہ آپ دے دیں کہ اس رات کو ضرور یہ مسائل پڑھ دیجئے گا تو کم سے کم تاکہ اس رات کا سب سے بڑا جو ہے وہ ہے وہ بھی جو ہے وہ حال ہو جائے اچھا اب کیونکہ دیکھیں بہنحال یہ جو مذاکر علمی ہبابہ والبہ کے کتنی دفن سے پہلے بات ہو چکی کہاں جاتا ہے کہ یہ آٹھ اماموں کا دعور انہوں نے دیکھا تھا لیکن ہبابہ وہ تھی کہ جنہوں نے پانچویں امام سے ایک ہزار مسائل علمی دریافت کیے تھے اور اس کے بعد لوگوں کو اس کی تعلیم دیتی پھرتی تھے یعنی مسلسل علمی دین کو حاصل کر کے دوسروں تک بھی پہنچانا اور خاص طور پر اس رات کو ایک کام آپ کو اور کرنا ہے کہ شب قدر میں سب کو معاف کر دینے کی نیت کریں کہ پروردگار جتنے لوگوں نے میری غیبتیں کی ہیں جو کچھ میرے لئے کہ میں سب کو معاف کرتی ہوں تو خدا انشاءاللہ اس رات کو آپ کو بھی معاف کر دے گا ایک عمومی نیت کریں اور صرف اس رات کی حد تک نہیں آئندہ دنوں کے اندر بھی روزانہ نیت کر لیا کریں گے میں سب کو معاف کر دی اور بیماروں کے حوالے سے اگر کوئی شخص ہی چاہے کہ کسی بیمار کی عمر میں پچاس سال کے یقینی زفعی تو بیمار نہ بھی ہو آپ چاہتے ہیں کہ ان کو وسط عمر مل جائے تو آغاہ نائنی نے جو کہ یہ عمل دنیا آخرت کی سو پریشانیوں کا جو حل کتاب ہے جو آپ کے پاس سب کے پاس زیادہ در کے پاس موجود بھی ہے اس میں الگ سے بھی آغاہ نائنی کے حوالے سے یہ دعا ہے یا اکرام مومن کلے کریم سے جو شروع ہوتی یا آپ اس میں بھی جا کر دیکھ لیجئے گا تو خاص طور پر یہ اس رات کو ضرور ہر گھر کے اندر کچھ نہ کچھ جو سب چیزیں ایسے مریض حضرات ہوتی ہیں اور خاص طور پر جب آپ یہ دعا پڑھیں تو آپ جو جتنی سہولیت آپ کو یہاں پر ملی ہوئی ہیں اس میں بہت بڑا کانٹریبوشن ایک مرد مومن کا جو آج کل شدید علیل تو آپ کوشش کریں کہ ان کی بیماری سے مکمل صحتیابی کی نیت بھی اس رات کو یہ پچاس سال کی یقینی عمر میں اضافے کے حوالے سے ضرور ان کو بھی شامل کر لیں کیونکہ بہرحال علم دین کے حوالے سے اس کو فروغ میں ان کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے پاکستان میں اور اس کے باہر بھی بہت سارے طالب علم جو ہیں ان کے ساتھ کافی کمک کرتے رہتے ہیں وہ تو ان کے لئے اللہ خصوص دعام میں ان کو بھی ضرور یاد رکھی اور ایک بات اور بھی ہے کہ مرد حضرات بس یہ آخری عمل ہے بس ایک دفعہ بھی اگر پڑھنے تو کافی ہے مرد حضرات کے لئے خاص طور پر کہ جس وقت اس رات کو خصوص شب قدر ہیں ورنہ تو عام دنوں میں بھی اور آپ لوگوں کے لئے ایک پیغام پہلے سن لیجئے کہ گھر علو کام کاج کا فائدہ کیا ہے امیر المومین سے مر بھی ہے کہ جناب رسول خدا ہمارے ہاں تشریف لائے اس وقت حضرت فاطمہ زہرہ ہانڈی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور میں تنہور صاف کر رہا تھا باقیتہ جامل وقبار میں شیخ صدوق نے اس روایت کو لکھا ہے فرمائے ایب الحسن میری بات سنو اور جو کچھ میں کہتا ہوں حکم خدا سے کہتا ہوں جو بھی اپنے گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کی مدد کرے گا خدا اس کے ہر بال کے بدن کے ہر بال کے عوض ایک سال کی عبادت کا ثواب عطا کرے گا جس کے دینوں میں روزہ رکھا گیا اور راتوں کو عبادت کی گئی خدا اسے سابرین کا ثواب بخشے گا اور حضرت دعود حضرت یعقوب اور حضرت عیسیٰ کا ثواب عطا فرمائے گا اے علی جوشس اپنے اہل و آل کے خدمت سے شرم نہ کرے گا خدا اس کے ہر قدم پر ایک حج عمرے کا ثواب عطا کرے گا بقدر اس کے جسم کی رگوں کے جنت میں شہر عطا کرے گا اے علی ایک گھڑی اپنے گھر کا کام کرنا بہتر ہے ہزار سال کی عبادت سے ہزار حجوں سے ہزار عمرے سے ہزار غلام آزاد کرنے سے ہزار جہاد کرنے سے ہزار مریضوں کی آیادت کرنے سے ہزار جمعہ پڑھنے سے ہزاروں جنازوں کی مشاید کرنے سے ہزاروں بھوکوں کو کھانا کھلانے سے ہزار برانہ کو لباس پہنانے سے ہزار گھوڑے راہ خدا میں دینے سے ہزار دینار اونٹ مساکین کو صدقہ دینے سے تورات زبور و قرآن کے پڑھنے سے ہزار قیدی آزاد کرنے سے ہزار اونٹ مساکین کو دینے سے ایسا آدمی دنیا سے نہیں اٹھے گا جب تک کہ اپنا مکان جنت میں نہ دیکھ لے ایلی جو کوئی خدمت آیال سے درگ نہیں کرتا وہ بے حساب جنت میں داخل ہوگا ایلی آیال کی خدمت گناہ ہے کبیرہ کا کفارہ ہے خدا کے غیز و غزب کو دور کرنے والا کام ہے ہوروں کا مہر ہے اور اس سے درجات و حسانات میں اضافہ ہوتا ہے ایلی جو خدمت آیال وہی کرتا ہے جو صدیق و شہید یا وہ جسے خدا نے دنیا اور آخرت میں بہتری جسے خدا دینا چاہتا ہو اب آپ دیکھیں گے مردوں کے حوالے سے بھی ایک بات ہے زیادہ توجہ سن لیجئے میری بات آپ لوگ بات آپس میں شروع ہو گئے وہ یہ ہے کہ جب اتنا زیادہ ثواب کسی بھی شخص کو ہے کہ یہ روزانہ یہ ثواب آپ کو ادراک نہیں آپ سوچتے ہیں کہ یہ شاید جھاڑو پوچا لگانا اور بھر کے کام کچھ کام کچھ کرنا اور یہ کھانا وانا پکانا یہ روزانہ کے ثواب آپ کو مل رہے ہیں اور باطل جو ہے آپ کو ٹی وی کے ذریعے مختلف ذریعوں سے آپ کو چاہ رہا ہے کہ بس آپ گھر سے باہر نکلیں تہراکیوں کے مقابلوں میں جائیں باہر نکلیں جاؤوے کریں باہر نکلیں فلنہ جگہ کے برے جائیں اتنا بڑا محاس چھوڑ لیں آپ اپنے گھر کا جس میں اتنے فائدہ اور ثواب آپ کو مل رہے ہیں آپ کرتی رہیں نوکریاں بینکوں کے اندر جا کے کرتی رہیں مختلف اداروں کے اندر جا کی ثواب کہیں آپ کو اس لحاظ سے ملے گا یعنی یہ آپ نے اپنے محاس کو چھوڑ دی یہ نہیں کہہ رہا کہ حرام ہیں یا وہ والی بات نہیں ہو رہی لیکن ایک محاس کے حوالے سے اور مرد حضرات کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ اتنی زیادہ جب گھر میں یہ سب امیر المومنی گھر میں حضرت زہرہ کے ساتھ مل کر کام کرواتے تھے تو خاص طور پر اس شب قدر سے ابتدا کر لیجئے کچھ کچھ کام سہری اور افتاری میں مرد حضرات ورنہ صرف آکے ٹیبل میں بیٹھ جاتے ہیں کھانا پیا کیا اٹھ کر چلے گئے فوراں یعنی اس سلسلے میں کوئی ہیلپ نہیں کرتے تو یہ ثواب گھر بیٹھے اتنے زیادہ ان کو فائدے مسلسل جو ہے وہ حاصل ہوتے چلے جائیں گے اور ایک بات اور بھی کہ یہ تمام جتنے بھی آپ کو آپ عبادت انجام دے لیں بس اس کے اندر آپ ایک چیز کا اضافہ اور کر لیں کہ جتنے بھی ثواب آپ کو ملیں یہ سب کے سب آپ تمام زندہ و مردہ و مومن و مومنات کو حدیعہ کر دیں کیونکہ یہ رات بہت زیادہ ثواب کمانے والی رات ہے ان کو آپ حدیعہ کر دیں زندہ و تمام دعا میں بھی تمام مومن و مومنات کو شامل کریں فائدہ اس سے کیا ہوگا کہ باقاعدہ زندہ و مردہ کے لئے دعا کرنے سے صحیح پر صفاوان میں بھی ہے کہ خدا حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے جتنے بھی مومنین ہیں ان سب کی تعداد کے برابر ایک نیکی اس دعا کرنے والے کے نام عمال میں لکھ دیتا یعنی سوچیں بلفز حضرت آدم سے لے کر قیامت تک ایک عرب اگر مومنین دنیا میں رہے ہیں ایک ایسی اندازن کہہ رہا ہوں تو ایک عرب نیکی ہیں تو ایسی آبی کیونکہ آپ نے سب مومن و مومنات کی دعا کے لئے دعا کر لی ایک عرب نیکی آگئی اچھے شب قدر میں ہر ثواب جو ہے کم سے کم ایک ہزار سے تو ملٹیپلائی ہو جاتا ہے یعنی ایک ہزار عرب نیکی آپ کے نام عمال میں فقط مومنین کے لئے دعا کرنے سے حاصل ہو جائیں اور مومن کی عدم موجودگی میں جب ان کے لئے دعا آپ کرتی ہیں تو بقاعدہ ہمارے ساتھویں امام امام موسیق عاصم علیہ السلام نے برپاہ بائی کہ جب کوئی کسی بندے مومن کے لئے پسے پوچھ دعا کرتا ہے تو ایک دعا کرنے کے بعد ارش سے ایک آواز آتی ہے تیرے لئے ایک لاکھ گناہ زیادہ موجود ہے تو آپ سوچیں کہ ایک مومن کے لئے آپ دعا کرتی ہیں تو ایک لاکھ گناہ ملتا ہے آدم سے لے کر قیامت تک کے مومن مسئلہ ہم نے کہا تھا کہ ایک عرب اگر ہیں تو ایک عرب کو ایک لاکھ سے زرب دے دیجی پھر جو بھی جواب آئے کیونکہ ہر عمل کا سبب ایک ہزار سے ملٹیپلائی ہو جاتا ہے تو اس کو ایک ہزار سے اور زرب دیں آپ سوچیں کہ نام عمال خرب پتی بننے والی رات ہے اس کو بالکل سو کر ٹی بی دیکھ کر باتیں کر کے زائع نہ کریں بہت چھ سات گھنٹے کی رات ہے عمال بہت زیادہ ہیں اور زیادہ اس میں لیٹنے اور آرام کرنے کی افطار کے بعد بھی ضرورت نہیں ہے پوری عمر آرام کرنے کے لئے پڑی ہوئی یہ راتیں ہاتھ سے نہ نکل جائیں تو جب یہ علماء بہرحال ایک بات کہتے ہیں کہ اپنی پوری زندگی کو اگر انسان رمضان کی طرح سے گزار لے تو موت اس کے لئے عید کی طرح سے بن جائے گی تو بہرحال اس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے تو بات ہماری بس یہاں پر استطام وزیر ہے آخر میں زیادہ تر خواتین جو کہ آیداللہ سستانی وغیرہ کی تقلید میں ہیں ان کے لئے ایک مسئلہ اب تک جو ہے وہ چلا آ رہا تھا اور وہ اب جا کر کہیں تحقیقات کے بعد حل ہو گیا ہے کچھ صاحبان ایمان نے باقاعدہ آقای سستانی کے آفس لکھ کر چاند کا مسئلہ جو ہے وہ معلوم کروایا وہاں سے کہ آپ کی نظر مبارک پاکستان خاص طور پر کاراچی کے لئے کیا ہے سلسلے میں کہ جو پہلی رمضان دی ہفتے کے دن تھی اور اتوار کے دن تھی کیونکہ یہاں پر پاکستان میں بہت رویت الال اس دفعہ مشوق رہی ہے اور لوگوں کی آرہ جو ہیں چاند کے مسئلے میں کافی مختلف رہی ہیں خود عوام اور علماء بھی یقین کی حالت میں نہیں تھے تو براہ مہربانی اپنا جواب انہائیت فرمائیے تو وہاں سے جواب یہ آیا کہ ظاہراً اب والے ماہ رمضان در کراچی روز شمبہ بوداست یعنی ہفتے کے دن ہی پہلی رمضان تھی تو بہرحال اب جن افراد کو بھی اس پر اتمنان ہو رہا ہو وہاں سے باقاعدہ ان کے آفیس سے جو ای میل کے ذریعے باقاعدہ ان کا استفتہ آیا ہے اور ظاہر ہے کہ اتمنان نہ ہونے کی کوئی ایسی وجہ نہیں کسی بھی عام شخص کے لئے تو بہرحال یہ اتمنان رخص بات ہو گئی تو اس طرح لحاظ سے جو پاکستان میں جو وہ اتحلال کمیٹی وغیرہیں جو اعلان کیا ہے یعنی ہفتے کے دن جو اعلان دو تو سب لوگوں کے ساتھ آپ کا بھی پہلی رمضان وہی شمار ہو گئی تو یہ والا مسئلہ لوگ کے آپ دوسرا مسئلہ عید کا دیکھیں گے کیا ہوتا ہے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى تَيَّبِينَ اتَّحِرِ مَحَمَّدٍ وَعَلَى تَيَّبِينَ چھے آیتوں کا وہ آپ کی کردار سازی پارٹ ٹو میں صفحہ نمبر چوبیس پر پہلے سے موجود ہے تو وہ آپ اس کے اندر سے بھی دیکھ کر پڑ سکتے ہیں